موسیقی 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 تو بجائے کہ آپ کھڑے ہو کر صرف تماشاں دیکھتے رہیں اور موبائل پر ویڈیوز بناتے رہیں تو بہتر ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ کے رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کیا کریں ہمارے ہاں ہمارے واشنیر میں بہت چیزیں بہت برے طریقے سے پھیر رہی ہیں حسد تکبر اور اس کے ساتھ جو انا ہے اس انا کو ختم کر کے اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ رشتے جو ہیں وہ آپ کو ایک تو بڑے خوبصورت آپ کی قیمتی رشتے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں میاں بی بی کا ایک رشتہ ہے تو ان رشتوں کی ہمیشہ قدر کیا کریں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا تعرف کروا جاتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس راو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موٹیویشنل سپیکر اور سٹوڈنٹ کانسلر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں بلکم گر کے پریشوں میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیس موجود ہیں وہ ہمارے روحی کے انکر پرسن ہیں جی آن عباس سلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں میڈم آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں صبح کیسے جاری آپ کی بہت اچھی جاری اچھا لگ رہا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج ہم آن سے جانیں گے ایک جس کا ہے اس ٹائم جو ہمارے شہر کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے اس ٹائم کیا کیا ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں کیا آیا ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم شہریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے شہریوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑڑا ہے انیس صاحب سے ہم جانیں گے اس ٹائم کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے بات کریں گے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے بچے ہیں آج تک ان کی کیریئر کے حوالے سے بات اس طریقے سے نہیں کی جاتی ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ ایکچلی انہوں نے کرنا گیا ہے ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس نے اس طرح سے ڈگریز لیویں لیکن آیا اب تک اس مسائل سے وہ دو چھار ہیں کہ آیا اس ڈگری کو لے کر انہوں نے آگے کرنا گیا ہے تو اس حوالے سے کہ کیریئر کانسلنگ کیوں ضروری ہے کس طریقے سے جو ہے سٹوڈنٹس کی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے ان کو موٹیویشن کس طریقے سے مل سکتی ہے تو یہ ہم تمام چیزیں اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے اس طرح آپ کیا ویسے مسائل دیکھتے ہیں کیریئر کانسلنگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ کیریئر کانسلنگ کیوں ضروری ہے اگر اس پر ہم بات کریں چھوٹی سی اگزیمپل سے سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ لاریڈے پہ جاتا ہے اور گاڑی میں اگر وہ بیٹھ جائے جب گاڑی دو گھنٹے تین گھنٹے چل چکی اور اس کے بعد اگر وہ ڈرائیور یا کندیکٹر سے جا کے پوچھے کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے تو یقین ہے ہم اسے بے وکوف بولیں گے اسی طرح اگر کوئی پانچ سی گھنٹے بعد پوچھے تو اسے ہم پاگل ڈیکلیئر کر دیتے ہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوڈنٹس ہیں وہ دس دس سال بارہ بارہ سال ایک سفر پہ گامزن رہتے ہیں انٹر کر لیتے ہیں گریجویشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں پتائیں ہم کیا کریں یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ایک شخص ڈاکٹر ہے لیکن وہ کما ایمازون پہ رہے ایک شخص جو ہے وہ انجینئر ہے لیکن وہ کما جو ہے وہ میوزک انڈسٹی میں رہا ہے ایک شخص جو ہے کہ اس نے بزنس کی ڈگریز لیں ہیں لیکن وہ بزنس کرنے کے بجائے وہ کہیں پہ ایکاؤنٹ کی جوب کر رہا ہوتا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لئے کیا بیسٹ ہے یا میرے اندر کون سا پیشن ہے میں کون سا پروفیشن چوز کر سکتا ہوں اچھا اصل میں آج کل ویسے بھی ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیسے کی طرف لگا دیا ہے پیسہ کس طرح سے کمانا ہے آپ وہ جس طریقے سے مرضی کمائیں بعد یہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ پیسہ آنا چاہیے چاہیے شارٹ کٹ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں پیسہ کمانا دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور ضروری بھی ہے کمانا بھی چاہیے لیکن اگر کوئی میں ایسا کام کروں گا کہ جو میری نیچر کے قریب ہوگا یا جس کے اندر میں کمفرٹیبل ہوگا جو میرا پیشن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ میں زیادہ کما لوں گا پیسہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ایک یا دو بندے ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ کمایا ہوتا ہے ان سے انسپائر ہو کہ ہم ان کے پیسے چلنا شروع کر دیتے ہیں ہماری وہ فیلڈ ہوتے نہیں ہیں ہر فیلڈ کے اندر کم لوگوں کے کامیاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کامیاب وہ ہوتے ہیں یا نیم انہوں نے کمایا یا فیم انہوں نے حاصل کی ہے پیسہ بھی انہوں نے زیادہ کمایا جنہوں نے اپنی نیچر کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا جن کا پروفیشن اور پیشن فیم ہے اگر پروفیشن اور پیشن فیم نہ ہونا تو ارلی ایج میں تو لوگ زیادہ کما لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا اور شہر سکون بھی نہیں ہوتا وہ پھر افسوس کر رہے ہوتے ہیں یار میں نے تو کیا کیا اگر ہم کبھی ہوتل میں بھی جائیں تو ہم نے اگر آرڈر کیا ہو جتنا مرضی سوچ سمجھ کے کر لیں اور تھوڑی دیر بعد جب ہمارا آرڈر سرف ہوتا ہے اور ساتھ والے ٹیبل سرف ہوتا ہم کہتے ہیں ہم نے تو کیا کیا جھاکی ماری ہے پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کا نہیں اندازہ ہمیں اپنے پیشن کا اندازہ نہیں ہوتا اگر ہم اپنے بچے کو تھوڑی سی ازادی دے دیں ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے یا تو پپوڑ ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں یا اببو کے کوئی دوست ہوتے ہیں وہ پتہ آ دیتے ہیں بیٹے کو یہ والی ڈگری کرا دیں اس ڈگری کا سکوپ ہے بھی کہ نہیں یا اس ڈگری کی جو ریکوائرمنٹ ہیں کیا آپ وہ پوری کر بھی سکتے ہیں بہت زیادہ ہے پیرنس کی خواہشات بلکل اپنی جگہ بچا ہے ہمیں اس چیزے وہ نہیں کرتے کہ پیرنس چاہتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ تین چار شعبے وہ زیادہ ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، لاؤ کی طرف بھی اب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے وہ تین چار شعبے لیکن ہمیشہ پیرنس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا لیکن اس کو پڑھانا ہے اور اس کو زبردستی اس پیشے کے لئے ڈالنا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اب اس کا رزیلٹ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو فسی میں پری میڈیکل کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا شاید 5-10% بڑی مشکل سے ہوتا جو جو امی بیس میں جاتا ہے اچھا امی بیس کی تیاری کر رہا ہوتا بلکہ اچھا تیاری کر لیئے ام ڈی کا ٹون نے کلیر کیا پہنچ گئے میڈیکل یونیورسٹی میں اس کا بھی آگے 5-10% جو آگے سرف کر رہا ہوتا ہے باقی 80-90% کہاں گیا یا تو کسی اور فیلڈ میں چلا گیا اب اس کے اوپر ملک کا پیسہ بھی برباد ہوا بچے کی اپنی ایفٹس بھی برباد ہو گئی ہیں تو ان کا کون ذمہ داریاں لے گیا بات رہیں کہ یہ ہمارے تعلیمی میار کو بھی بہتر کرنا ہوگا اور اس میں ہمارے اداروں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس میں مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں ہم اس طرح بارشوں کی صورتحال پر بات کریں اور اس طرح جو ملتان کی ہم نے دیکھا کہ جو صورتحال بنی ہوئی تھی کل بھی پورا ملتان جو ہے وہ پانی سے ڈبا ہوا تھا اور شہریوں کو اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا اس طرح مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ادارے کیس طرح سے کام گا رہے ہیں اگر ہم بارشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے اٹالیس سالہ ریکارڈ ان بارشوں نے توڑا ہے ملتان شہر میں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا ملتان شہر ہم کہیں کہ ڈوب گیا یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ اکینٹ سے لے کر آگے خارٹ فیکٹری تک سارے مقامات جو تھے وہ سارے تقریباً دو سے تین فٹ پانی سے بھر چکے تھے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ملتان میں گزشتہ دو دینوں کے اندر بہت سارے کراؤن فیلئرز ہوئے ہیں ہمارے آفیس کے سامنے اگر آپ دیکھیں ایم ڈی چاک پر کراؤن فیلئر ہو گیا پولیس لائن کے سامنے دیکھیں وہاں کراؤن فیلئر ہو گیا پیچھے ایکسائز روڈ پر دیکھیں یہاں کراؤن فیلئر ہو گیا مطلب آس پاس کے علاقوں میں تین کراؤن فیلئر کئی بڑے بڑے کھڑے بن جاتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر جو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا واسا کا جو انتظامیہ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ہم نے اب کل ایک پروگرام کیا یہ لکڑ منڈی کے بعد ان کا دفتر سامنے اور ان کا دفتر بھی جو ہے ٹوٹل پانی میں ڈوبا ہوا ہے سڑک کا سارا پانی ان کے دفتر کے اندر داخل ہو چکا ہے اور دفتر کے اندر پانی ویسے کا ویسے رکا ہوا ہے مطلب انہیں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے دفتر کے سامنے ہمارے دفتر کے اندر پانی موجود ہے اسے ہم نکالیں تو اس صورتحال میں جو ہے ایک تو کراؤن فیلئرز ہو رہے ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اکثر عوام کو نہیں پتا اس روڈ پر کتنے گٹر ہیں کیا گٹر کے ڈھکن کھلے بھی ہیں یا بند ہیں تو اس صورتحال میں کئی حادثات دو تین دن میں ریپورٹ بھی ہوئے ہیں کہ شہری بائیک سے جاتے جاتے گٹر کے اندر جو ہے بائیک سمیت اندر گر گئے آپ خود سوچیں کتنا خوفناک منظر ہے صورتحال میں اب جس طرح سے بات کر رہے ہیں حواصل انظامیہ کو بھی لے لیں اور ہمارا سیوریج کے نظام کو بھی لے لیں تو ملتان شہر میں سیوریج پائپ لائنز جو ہیں یہ تقریباً سب ایکسپائر ہو چکی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیوریج کے جو منصوبے نہیں ہوتا کہیں پانی جمع ہو جائے الکار آئیں گے وہاں پر جو ہے گٹر کو کھول کر اس میں بہن سگرہ مار کے ٹیمپریری حل کر دیں گے کہ کوئی کچھرا وغیرہ بھج گیا ہے تو وہ وہاں سے فلو آؤٹ کر جائے لیکن پراپر مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم کل ایک بہت ایک ایسی چیز دیکھی میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ کل ہم کبرستان کے باہر موجود تھے وہاں پر جو ہے کبرستان کی چار دیواری توڑ کر بارش کا پانی اندر داخل ہو چکا تھا اور کئی کبرے جو ہے وہ بھی نیچے گیتے تھے یہ صورتحال بن چکے اس وقت ملتان شہر کی صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمارے اداروں کو جو فنڈز آتا ہے آپ چار ارب روپے کا فنڈ آیا خالی مچینری کے لیے جب سترہ پنجاب پروگرام شروع ہوا تو اس پروگرام کے تحت چار ارب کا فنڈ آ رہے ہیں آپ کی اتنی مشینریز آ رہی ہیں آپ اتنے ورکرز آئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سالانہ اتنے فنڈز ترکیاتی کاموں کے لیے بھی آتا ہے لیکن آپ ترکیاتی کام دیکھیں کہاں ہو رہے ہیں اگر ترکیاتی کام ہو رہے ہوتے تو آپ دیکھیں نہ ملتان کینٹ نہ اپنا جو یہ میڈ کو سیکٹر کو لے لیں اور اس کے ساتھ جو آگے خات فیکٹری چوک کمارا ایم ایجنا روڈ بوسن روڈ یہ سارے روڈ جتنے بھی ہیں اس وقت سارے تقریباً پانی میں ہمیں ڈوبے ہوئی دکھائے دیئے اس کے بعد اگر زلائی انتظامیہ کے والے سے بھی بات کر لیں تو بس صرف اور صرف ہماری جو زلائی انتظامیہ ہے وہ فورٹو سیشن تک محدود رہتی ہے اب ایک بہت ایک کلپ وائرل ہو ہو کہ ملتان کے ڈی سی خود پانی کے اندر اتر گئے اور جائزہ لے رہے ہیں کیا جائزہ لے رہے ہیں پانی میں اترے ہوئے ہیں تھوڑا سا جوئے ان کے بوٹ اندر تک گئے ہوئے تھے اور جوئے سامنے ورکرز کو دیکھ رہے ہیں ورکرز جوئے نا اپنا وہی جو پرانی ٹیکنیکی یوز کرتے ہیں تو بالٹوں سے ڈال کی کسی جگہ پانی ڈال رہے ہیں ایسے شو تو کرنا ہے نا کہ بھی ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاں یہ بڑا اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کام ہو جہاں پھر تنقید ہو رہی ہو وہاں پر اس طرح سے انتظامیوں پہنچ بھی جاتی ہے اور پھر وہ شو بھی کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن آپ ایسے ایسے علاقوں میں جائیں جہاں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہے وہاں پر پانی اور کچھرا جو ہے وہ مکس ہوا ہوئے گھٹر کا پانی مکس ہوا ہوئے لوگ جو ہے جن لوگوں کا گھر مین روڈ کے پاس ہے ان کو باہر آنا جانا تو ہے لوگوں نے اپنے کام پر بھی جانا ہے بچوں نے سکول بھی جانا ہے اتنے مسائل اور اتنے اس کے بعد وہاں پر آپ کتنی آپ کو ڈیزیز ہو سکتی ہیں ایسے پانی ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر بھی اداروں کو انتظامیہ کو جو ہے وہاں پر پہنچنا چاہیے اور ان کی مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے اس میں مزید ہم بات کریں گے ناظرین ہم نے ابھی جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گیا ویلکم بیک ناظرین اچھا اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ملتان میں اس نم کیا سورتحال چاہیے وہیں ہم نشتر 2 کا بھی حال دیکھیں تو آن مہاں پر میں کل دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ پانی ہونے کے باعث مریضوں کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ مطلب ہمارے ہسپٹلز بھی جو ہیں وہ بھی بچ نہیں سکے اور وہاں پر بھی یہ حالات ہمیں دیکھنے کیوں گے کہ وہاں پر مریضوں کو ایک تو ضائع سی بات ہے مریض بیمار اور پر سے پھر اس طرح کا جب پانی اندر آ جائے ہسپٹل کے اندر تو وہاں پر مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں بلکہ یہ ملتان شہر کے اندر خواجہ فرید ہسپتال دیکھیں تو اس کا تھوڑا سا گاؤنڈ لیول سے وہ نیچے ہے تو جتنا بھی بی سی چوک بھی ہاری چوک والا پانی جو تھا ہسپتال کے اندر داخل ہوا اور کافی دیواروں کو بھی ڈیمیج کیا لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہسپتال میں جو مریض ہوں گے اور ان کے لئے بھی آنا جانا اور موٹ سائیکل سے باہر نکلنا بھی بڑا ایک عذیتناک مرکلا ہوتا ہے اور دیسہ سے بھی آپ منشن کر رہی تھی کہ لوگوں کے گھروں کے باہر پانی رکا ہوتا ہے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے گھر لٹریلی میڈم ہم نے لوگوں کے گھر کے اندر بھی دیکھا تین فٹ جو ہے پانی اندر جم ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ نے سونا بھی گھر کے اندر ہے کھانا بھی ادھر یہ سب کچھ ادھر کرنا اور ایک مطلب گندہ پانی سمیل والا پانی جب آپ کے گھر کے اندر داخل ہوگا آپ نہ باہر اس سے نکال سکتے ہیں کیونکہ میں خود بھی شکار رہی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ہمارے گھر کے پورے خود گھر کے سین کے اندر اور کل ہمارے کیمرا میں نے ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ پانی آ چکا تو مطلب اتنا حلا تو پھر لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں اس ٹائم کے کس طریقے سے جو ہے اب میرخواہ میں اتنی جب چیزیں ہو جائیں تو میرخواہ میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو اس طرف جو ہے وہ فوکس کریں اور لوگوں کے مسائل آ کر دیکھیں کہ ایک عام بندہ کس طرح سے سروائی کر رہے ہیں اس میں مزید بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم کیریئر کانسلنگ کے ہوا سے بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آج کل ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی کیریئر کانسلنگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ای تنک سو کہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی زیادہ ضروری ہے پیرنٹل کوچنگ جو ہے نا ہمارے اس کا بلکل ازواج لے کچھ حد تک یہ کہہ لیں کہ سوڈنٹ کی کانسلنگ کے تو مائنسیٹ بن گیا لوگوں کا یار وہ کسی کو بھیج بھی رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں لیکن پیرنٹس خود یہ چاہتے ہی نہیں ہیں یا ایک جگہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ روک دیا ہے یار ہم نے جو کچھ سیکھ لیا تو وہ پرفیکٹ سا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں ڈیلی بیسز کے اوپر نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں نئی نئی آئیڈی آز آ رہے ہیں جب تک ہم پیرنٹس کو قائل نہیں کریں گے کہ انہیں اپنے لرننگ کا پروسیس جا ہے وہ کنٹینو رکھنا ہوگا اس وقت تک آئی تنگ سو ہم بچوں کو نہیں تربیہ دے سکتے تو جتنا ضروری بچوں کو ٹریننگ کا ہے ان کی کانسلنگ کا ہے اس سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹل کوچنگ کی ضرورت ہے اور نہ صرف یہ کہ اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ان دونوں کو آگے بڑھ کے ایسی ورکشاپس کا انعقاد کرنا چاہیے میڈیا کو اس کے اندر آنا چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو بھی گائیڈ کریں کہ اپنے بچے کو اتنی ازادی ضرور دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکے اتنی ازادی ضرور دیں کہ وہ حالات کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں ضروری نہیں ہے کہ اگر میرے باپ نے ایک کام کیا تھا تو میرا بیٹا بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں بچے کے لیے کہلے کہ حالات چینج ہو رہے ہیں اگر میں کیسنوں کی دکان بنا کر بیٹھا تھا اور میں کونی بیٹا تم نے کیسنوں کی دکان ہی بنانی ہے تو دیکھیں مارکٹ میں تو کیسنوں کی دکان ہی بکھ رہی اب تو سیڈیز بھی نہیں بکھتی جب تک ہم انہیں ازادی نہیں دیں گے اس وقت تک ریسنگ سو نہیں ہو سکتا اور پیرنٹس کی جب کوچنگ ہوگی ان کی اپنی کونسلیم ہوگی تب ہی وہی سٹیج پہ آئیں گے کہ وہ بیٹے کو اپنی اولاد کو فیصلہ کرنے کے اختیار دیں اچھا آپ سوڈنٹس کی کیا مسائل دیکھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں اس ٹائنگ ورگ کیا ان کو فیس کرنا بڑھ رہا ہے سوڈنٹس کی نا اتنین طرح کے بیسک مسائل دیں اب بچہ اپنی چوائش سے سبجیکٹ نہیں چوز کر پا رہا ہوتا ہے پھر اچھا جو اگر سبجیکٹس کے اجازت مل بھی جائے چوز کرنے کی تو اسے اس دگری کے جو انوائرمنٹ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکنومیکل بھی ہو سکتی ہیں وہ سوشل بھی ہو سکتی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی اس ایرے کے اندر لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے نے ایک فیلڈ سیلیکٹ کرنی ہے اس فیلڈ کا کریٹیریا اس نے میٹ کر لیا لیکن یونیورسٹیز کے پاس اس کالیبر کا یا اس سے ریلیٹڈ جو وہ میٹیریل موجود ہی نہیں ہوتا ہمارے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ جیسے اب لاسٹیر سے ڈیٹا سائنس کا ٹائم آیا تو بہت سی جنیورسٹیز نے کیا کیا کہ ماتمیٹکس کے اور فزیس کے کچھ آرٹیکلز اٹھائے ان کے کچھ کورسز اٹھا کے ملاک ایک ڈیٹا سائنس دے حالانکہ دنیا کے اندر تو اب یہ دیکھیں کہ ڈیٹا سائنس اس وقت ہائی پیڈ جوب چل رہی ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ دنیا خود کیا کر رہی ہے کیسے کمار رہی ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اسی کو کہلوں کہ نیا میک اپ کر کے اسی ڈگری کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں انہی کورسز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو سوڈنٹ کے اصل جو پرابلم ہے ایک تو ان کا ایک نومیکل ہے ایڈوکیشن اتنی زیادہ اس کی کافت بڑھتی جاری ان کے گورنمنٹ سیکٹرز کی جو فیس ہے وہ اتنی انکریز ہوگی ہے کہ بچے نہیں پی کر پا رہے ہوتے ہیں ہمارے بیسک چیزیں ہیں ہمارے ایڈوکیشن ہیں ہمارا علاج ہیں ہمارے دیگر حضوریات و زندگی کی چیزیں ہیں اچھے تینہ میں ہمیں ریلیف نہیں ہے بلکل بھی نہیں اور آج کل کی تعلیم دی جاتے ہیں وہ اتنی ایکسپینسیو ہو چکی ہے کہ ایک بچے آپ اپنے گھر میں تین چار بچے بھی ہیں تو آپ اپنے ایک بچے قبول پڑھانا آپ کے لئے ایک بچے ایڈوکیشن ہیں کسی بھی نیشن کی پروگریس کے لئے ترقی کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایک ہیلتھ اور دوسرا ایڈوکیشن ہمارے ہاں سب سے بڑے عالمی ہیں یہ دونوں ہی ہمارے بیزنس ہیں سب سے بڑے بیزنس ہیں ایڈوکیشن بھی اور ہیلتھ بھی یہی بیزنس بنکے بیٹھ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں ان کی کانسلنگ بھی بڑی ضروری ہے میرا خیال میں جو تعلیم ادارے ہیں وہ بھی پیرنٹس کے اندر ہی آتے ہیں اور ان کی بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں ضروری ہوتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کہ ہم سکیم کی بات کریں تو جو ایڈوکیشن ہے اگر یہ صرف انفرمیشن کے اوپر ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے جب تک ایڈوکیشن میں تعلیم میں تربیت کا فیکٹر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سکیم ہی رہے گا تعلیم نہیں جاری ہے لیکن تربیت وہ ہمیں کہیں نظر نہیں ہے ایسا ہی ہے وہ صرف انفرمیشن تو بچہ آج کل اے آئی کا دور ہے آپ نے ویڈس اپ کے اوپر بیٹھ کے چیزیں سرچ آؤٹ کر سکتا ہے موبیل کے اوپر سرچ آؤٹ کر سکتا ہے اسے چیزیں مل جائیں گی لیکن جب تک اسے اس کے استعمال کا نہیں پتا چلے گا جب تک اسے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی کیا لیمٹس ہیں اس کو کہاں کس طریقے سے یوز کرنا ہے لیکن ہر مشورہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا اسی طرح ہر فیلڈ بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھیڑے جالک چلی ہوئی ہے بس پیسہ کمانا ہے یا میں نے فیم لینا ہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے پوسٹیو نیگٹیو میں اس کو اگنور کر دیں دنیا کے اتنے نشے ہیں اور سب سے برا جو نشہ ہے بڑا نشہ ہے وہ بیسک طور پر پیسے گئے یہ جب ارلی چیلھوڑ کے اندر بچے کو کمانے کا لگ جاتا ہے اس کے بعد بچے کا پروفیشن بھی ختم پیشن بھی ختم وہ فیسے کی چکر میں جلتا ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں اس پر کام بھی ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے چاہے بچے بھی ہیں وہ اب اس آن لائن بزنس کی طرف آرہا ہے مطلب آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی دی کسی دولر آپ کے پاس آجائیں تو وہ چھے مہینے کا کورس سیکھ لیں سال کا کورس سیکھ لیں انسٹیوٹس آپ کے دیگر بنا دئیے گئے ہیں اور وہاں پر بچے جو ہے جا کر اپنی سرپ پڑھائی کی اگنور کر کے اور وہ اس طرح کے جو کورسز کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بس اس پر ہی لگے میں اس میں جو کورسز ہے نا اصل ایشو کیا ہے کہ یہ ان کورسز کے ذری سے بچہ کمانی پا رہا ہے کیونکہ جسے خود کمانا ہاتا ہے وہ کورسز کی فی نہیں لے رہا وہ آپ کو ساتھ بٹھائے گا وہ آپ کو سکھائے گا کہ ایسے سے کرنا ہے یہ میرا کام آپ انٹرنشپ دوبیس پہ ہو جاتا ہے اب اگر مجھے خود ایک چیز سے پیسہ کمانا نہیں آتا اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں یہ پچاسزار کا کورس کر رہے سے آپ لاکھوں کمائیں گے اگر اس میں واقعی لاکھوں ہیں اور یقیناً ہیں بھی ایمازون کے اندر کامری وہ کمار ہیں بکی ایسے وہ کمار ہیں وہ اس طرح نہیں کر رہے ایک تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہوتے ہیں ڈیناثور پکڑنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں لیکن خود اس سے کمائی نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو جو پروفیشنل ہیں جو کمار ہیں وہ اس طرح پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آؤ آپ ہماری سف میں کھڑے ہو جو آپ بھی کمانا شروع کر دو ہم نے اتنا کمالی ہے یہ چیزیں دیکھ لو ہم نے دیکھا کہ دیگر انسٹیوٹ جس اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے وہ ڈور لیا جا اور سکھاتے کچھ بھی نہیں ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی اپنے کل یہ بھی دیکھا کہ تاجر گنزیبوں کی جانب سے جو ہے شٹر ڈاؤن ہرتال جو ہے وہ رہی اور یہ کس حد تک کامیاب رہی یہ اس حوالے سے آگا کے چیلے اگر میڈم ہم کامیاب آپ کے حوالے سے بات کریں تو اس کا تقریبا کچھ دنوں تک ہی ریزلٹ آئے گا کیونکہ جو مہائدے ہوتے ہیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی احتجاج کیا جائے ہرتال کی جائے تو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ہماری گورنمنٹ ہے وہ جا کر جو لوگ بھی مظاہرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ احتجاجی صورتحال میں مہائدے کی صورت اختیار کرتی ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل ملتان شہر پورا بند تھا چو کمارا والی سائٹ پر مارکیٹس دیکھ لیں گلگشت والی سائٹ پر مارکیٹس دیکھ لیں مطلب اوورال سیٹویشن میں مارکیٹس جو ہیں کل بند تھیں اور ہاں یہ اس بات کو جو ہے ایڈمنٹ کرنا ہے کہ جتنے بھی تاجے تھے ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے یونائٹ ہو کر اور جو ایک شٹل ڈاؤن ہرتال ہے اسے کامیاب نہیں کر پائیں گے کامیاب اس عمرے میں تو وہ کر پائے ہیں کہ اوورال شہر بندرہ چھوٹی موٹی جو آپ دکانیں دیکھ لیں جیسے ڈرنک کارنرز ہو گئے یہ دکانیں تو کھولی تھیں مگر مین جو مارکیٹس تھیں وہ ٹوٹل ہمیں بند دکھائیتی ہیں اب یہ اتجاد جو ہے ہوا کیوں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے تاجیر دو سکیم کے تھرو جو ہے نئے ٹیکسز امپوس کیے گا تے تاجران پر جس میں جو ہے جتنا بھی ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس کیے گئے تھے اور دیگر صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل بھی جتنے تاجروں کے آ جاتے ہیں دکانوں کے تقریباً چھوٹی سی دو دو تین تین مرلے کی دکان ہوتی ہے اور تقریباً چالی کاروبار کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ٹیکسز آپ نے مسلط کیوں ہیں مطلب آپ تاجر جو ہے کوئی چیز بھی بائی کر رہے دکان میں بیٹھا ہے بجلی کا بھی لطا کر رہا ہے ہر چیز پر جب ٹیکس دے رہے تو آئے روز نائے نائے ٹیکسز امپوز کیوں کیا جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ہر جو ہے ریاست ہر گورنمنٹ اپنے شہریوں کو جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پر اس موڈیول پر کام کرتی ہے اور جتنے بھی وہ تاجران ہوتے ہیں فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے داکہ وہ ملکی روینیو میں اپنا کونٹریبوشن کر سکے مگر باکستان میں کیا علمیہ رہت ہے کہ ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں بس ہماری گورنمنٹ ہماری ایڈمینسٹریشن ہماری سٹیٹ کہتی ہے کہ انہیں ہی فوکس رکھو اور ان سے جتنا نہ چھوڑ سکتے ہیں اتنا نہیں چھوڑو کہ وہ خود مجبور ہو کر یہ کام ہی چھوڑ دیں تو اب یہ صورتحال آپ پورے شہر ملتان میں کل رہے ہیں خیر مہایدے تو بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھ دنوں تک پتہ چلے گا کہ ہم مہایدوں پر واقعی عمل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب مہایدہ اعتجاج جب بھی کیا جائے اور مہایدہ کوئی بھی ہو تو عملی طور پر ہمارے ملک میں یہ ایک فیکٹر ہے کہ دوبارہ اس پر ایمپلیمنٹیشن ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے تاجروں کی اس حوالے سے ابھی ہم نے جب دیکھا کیا رائے ہیں وہ اس ہرتال کو ابھی مدید بھی آگے لے کر جائیں گے تاجروں کی جانب سے ہم نے شام کے وقت جو ہے جب کبرج کی صورتحال میں تو شام کے وقت تاجر دوبارہ دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں ہم نے کہا کیا آپ کے ہرتال کامیاب ہو گئی ہے انہیں کہا ہرتال کا تو نہیں پتا ہمیں لیکن بچے گھر میں بکھے بیٹھے ہیں ملکہ ایک دن بھی دکان بند کرنا تاجروں کے لئے کوئی آسان بات نہیں ہے ایک دن کی دکان بند ہوگی تو زیادہ اسی بات ہے گھر کا چلا بھی ٹھنٹا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تو اس حوال میں تاجر جو ہیں یہ احتجاج کی طرف یہ شٹلڈ ڈاؤن ہرتال کی طرف نہیں جانا چاہ رہے کافی بڑے بڑے تاجر ہیں جن کا اربوں روپے کا جو ہے ریمینی ان کے پاس ویسے ہی ہے ان کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہیں جنہیں پروائے نہیں ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا میں میڈیو کلاس تار تاجر اللہ اور تب کا جو چھوٹے تاجر ہیں چھوٹی دکانیں ہیں اب ان کے لئے بڑے مسائل ہیں اور وہ لوگ اس احتال میں دوبارہ ابھی نہیں جانا چاہ رہے تھے دوبارہ بھی لیکن وہ جاتے اس لئے مجبوری کے طریقے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو شاید حکومت ہماری بات نہیں مارے گی بلکہ یہ اس پر مزید بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے مسائلوں پر وہیں پر ہم یہ بھی دیکھنے ہیں کہ ایڈوکیشن کے بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے تعلیمی میار ہیں وہ کیسا ہے اس میں دیکھیں تعلیمی میار کا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب انگریز ہمارے پاس آیا تھا تو ان کا جو پاسنگ مارس اللہ سے معروف اپنے سے ہمار علم سورے ہمارے مارس رہے ہیں نحن�ے پیدا three Life and 65 so bump colocar ٹھٹی 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 ٹھوم اور وہ 32 Unit اندر بھی اگر بچے نے کہ ریجویشن جا ہے وہ تھرڈ ویزن میں پاس آؤٹ کر بھی گیا ہے تو آگے ریسرچ کے لئے اس کے پاس اوپشن نہیں ہوتے ایک تو یہ ہے کہ پاسنگ کریٹریہ ہمارا بہت کام ہے اسے بہتر ہوں گے پلس ہماری جو ٹیکنالوجی جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتے ہیں انہوں نے نام پتا ہے بڑی مشہور یونیورسٹی ہے کہ ان کے ایٹی ڈپارٹمنٹ نے ان کو خرید ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کو یہ چیز پڑھائیں گے پیکٹیکل کروانے کے لئے ان کے مارکیٹ کے اندر سے جو چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں تب ہماری یونیورسٹیز ان کو لیتی ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے جب یہ صورتیال ہوگی تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مہار بہتر ہوگا یا کیسے پوسیبل ہے کہ وہ آنے والے جو دور چلتا ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک تو جو لیٹس ریسرچ جتنی ہے یا جتنی ٹیکنالوجی ہے اس سے ریلیٹ کریں ہم اپنے بچے کو پلس ان کا جو کلیر کرنے کا ہے جو پاسنگ کریٹیریا اس کو بہتر کرنے کے لئے جب تک یہ دو فیکٹرز پر کام نہیں ہوگا ہمارا کہلیں کہ تعلیمی میار بہتر نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جس میں آپ پریکٹیکل کی بات کریں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کونسیپٹک لیرنی ہے اگر ایک تیچر پڑھا رہا ہے یا ہمارے ہاں جو ایک رٹا سسٹم ہے ہم اسی کو ہی رٹے جا رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو ڈیٹیل سے بیان اس کو ایکسپلین کرنا ہو تو ہمارے پاس کچھ پہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں تو پروبلم یہ ہے کہ ڈیٹیل تو چھوڑیں کہ اگر کنسیپٹل کوشن آجائے تو بچے سے زیادہ تیچر ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا ہے تو یہ تو بک میں نہیں لکھا ہوا حالانکہ اس معاملے میں اگر دیکھتے ہیں فاران یونیورسٹیز کے یا ان کے جو ایڈیوکیشن سسٹم میں وہ کوئی بک رکمند نہیں کرتے ہیں وہ ایک ٹوپک دے دیتے ہیں کہ بچے کو آپ نے یہ ٹوپک تیار کرانا ہے جو بھی لیٹیس چیزیں موجود ہیں جو بھی کنسیپٹل کوشن پوچھ لیا جاتا ہے اس معاملے میں پاکستان کے اندر فیڈل بورڈ سب سے اچھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی بک رکمند پروپر نہیں کرتے وہ ٹوپک دے دیتے ہیں اور ان کے جو کنسیپٹل ہوتے ہیں وہ سارے کنسیپٹل ہوتے ہیں ہم جب تک کنسیپٹ کے اوپر نہیں بات کریں گے اس کو امپروب نہیں کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں بچوں سے زیادہ ہمیں اپنے ٹیچرز کے کنسیپٹل ہوتے ہیں ٹیچرز تیننگ ضروری ہے یہ جب کریں گے تو ہمارے نظام بہتر ہوتے ہیں آپ کیا سمجھ رہیں گے کریئر کانسلنگ کب سے سارٹ کرنے چاہیے کریئر کانسلنگ جو ہے ڈے فس سے ہونے چاہیے اس وقت بھی دنیا میں جو مادل چل رہا ہے ہمارے پاس چل رہا ہے مائرس برکس کا مادل وہ نارمالی چیز ہے یہ ہے نائنٹین ٹونٹی ون کا اس نے اپنے بیٹی کاثرین کے لئے لکھا ہے اور پچھلے بیس سال سے جتنے مادل سے وہ سارے سائیڈ پر چلیں گے انہی کا ایک مادل چلتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری شخصیت جا انسانی اس کو سولہ کبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کون سے کبیلے سے بلوں کر رہے ہیں کہ کون سی فیلڈ سے بلوں کر رہے ہیں میٹرک کی اگر سیلیکشن اچھی ہو جاتی ہے ذہر سی بات اس کے بات اس کے لئے انٹر آسان ہو جائے گا جیسے اس کے لئے انٹر کمفرٹیبل ہو گا تو آگے ذہر سی بات ہے اس نے ہمارے نام کہتے ہیں کہ دو فیز ہوتے ہیں میجر ایک ہوتا ہے لرننگ فیز اور ایک ہوتا ہے ارننگ میٹرک اور انٹرمیڈیئیٹ یہ لرننگ فیز ہے اس فیز کے اندر اگر پروپر کانسلنگ ہو جائے بچہ پروپر محنت کر لے تو اس کے بعد جو ارننگ فیز ہے بچے کی اس کے اندر انسان کما بھی اچھا لیتا ہے کمفرٹیبل بھی رہتا ہے اپنی فیملی کے لئے اپنی سوسائیٹی کے لئے اپنی کنٹری کے لئے وہ ہلپفول ہوتا ہے لیکن اگر بچہ جو ہے اپنا جو لرننگ ایج تھا میٹرک اور انٹر کا اسے پروپر یوز نہ کرے اس کے اوپر فوکس نہ کرے تو وہ نہ صرف اپنی فیملی اپنی کنٹری پوری دنیا کے لئے درد سر بن کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیلڈ ہوتی نہیں ہے اس کے پاس سکل نہیں ہوتی اس کو راستہ بھی نہیں پتا ہوتا پھر وہ کبھی زگ زگ ہوتا رہتا ہے اور اپنے لئے بھی مسائل پیدا کر رہتا ہے اور سوسائیٹی کے لئے بھی مسائل پیدا کر رہتا ہے اچھا سکلز کے اوپر آپ سے جانیں گے اس پر مزید بات کریں گے اس کے ساتھ ہی آہم سے جانتے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا کاروائیاں چاہ رہی ہیں اس حوالی سے بتائیے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں کے حوالے سے اگر بات کریں ہم تو ملتان شہر میں جس طرح سے ہم دیکھنے کی انڈسٹریل سکلیٹ بھی ہے دیگر ہمارے کاروباری مرکز بھی ہیں تو وہاں پر وقتاً فاوقتاً پنجاب فوڈ آتھارٹی اور سیفٹی ٹیمز جب بھی اچھاپیں مارتے ہیں تو زیادہ تر جو کونٹر ٹیم میں ہمیں دیکھا جاتا ہے جو غیر میاری چیزیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں اس میں جو ہے جتنا بھی ہم چکن بھائی کرتے ہیں یا ہم میٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر میاری اور اس تمام طرح صورتحال میں جتنا بھی اس حوالے سے کاروائی کی جاتی ہے تو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیمیں جو ہیں یہ نہ صرف شہر میں بلکہ شہر سے باہر بھی اب جا کے انڈرسٹرل سٹیٹ میں بھی جا کر اس حوالے سے کافی کاروائیاں کر رہی ہیں اور اس میں جو مثالہ جاد بنتے ہیں بچوں کے جو ڈبے والے دودھ بنتے ہیں جوسیز بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم ساپ ڈرنگز جو پیتے ہیں تو ان سب چیزوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکشن پاکستان میں کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے کئی مطلب ہم اور آل بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم کئی فیکٹریز ان فیکٹریز کی بات کر رہے ہیں جو ملاوٹ بہت زیادہ کیا دیتی ہیں ایکچوال جو ایک فارمولا ہوتا ہے اس میں جب آپ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لئے کچھ ایسے خطرناک انگریڈینز جب شامل کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ مزرے صحت ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں جب بھی کوئی پروڈکٹ جو کافی انسانی صحت کے لئے خطرناک ہو تو اس سے جا کر پنجاب پنجاب پروڈ آتھارٹی پروپر جو ٹیسٹنگ کے ثروہ گزار کر اس کے بعد جتنے بھی چیزیں تحویل میں لی جاتی ہیں انہیں پھر تلف کیا جاتا ہے اور اس صورتحال میں دکانوں میں جنرل سٹورز میں وقتاں پا وقتاں کاروائیاں پنجاب پروڈ آتھارٹی کی جانب سے جاتی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے اس میں موسپل کارپریشن کی کارکردنگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس سیم کیا ستہار جائے گے موسپل کارپریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں تو کارپریشن اس کے پاس سکسٹی ایٹ یونین کونسل ہیں ان یونین کونسل میں سچیٹ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ان یونین کونسل میں جوRel تجاوزات کا مسئلہ ہوتا ہے ان یونین کونسل میں شو обارہ کتے ہیں وہ گھوم رہے ہوں تو اگر اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ان یونین کونسل میں کوئی بھی گھر جو منظور ہوتا ہے کوئی بھی گھر بنتا ہے تو ہماری کارپریشن انتظامیہ کی جو ہے پروول کے ساتھ بنتا ہے کوئی بھی مطلب اگر ریزیڈنٹ ایڈیا میں اگر کوئی شادی ہال جو ہے اگر وہ کنسٹرکٹ ہو نہیں سکتا رولز کے مطابق اگر ہو جاتا ہے تو یہ ان کی نائے لیے تو اوورال یہ جو کام ہے فنکشننگ ہے موسیفل کارپریشن کی اس کے حالے سے بات کریں تو آپ دیکھیں تو جاوزات کبھر مارے عوارہ کتے ویسے بہت زیادہ گھوم رہے ہیں اس کے علاوہ ریزیڈنٹیل ایڈیا میں جو ہے آپ دیکھیں کہ کئی کمرشل سیکٹرز بن گئے ہیں شادی ہال بن رہے ہیں بلڈنگز بن رہے ہیں دکانیں بن رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پروپر فنکشننگ ہے موسیفل کارپریشن کی اس میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے اچھا اس کے ساتھ ہم لوگوں کے وہی بات ہے کہ ادارے اس ٹائم جو ہے وہ جب تک سرونگ نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے شہر میں اپنے ملک میں جو ہے وہ ترقی نہیں لاسکتے اداروں میں بہتری نہیں لاسکتے اچھا چھے ایک کولر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم باجی اسلام علیکم والیکم اسلام زینب ہے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیے زینب باجی اسلام مجھے آپ پر صورت ایسا لکٹر آتی مجھے بہت اچھی نکھتے ہیں آپ کا بہت اچھا شکریہ جس ت刻ہیم آپ کی وجہ سرمیں بہت حاصل ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ زینب کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ باجی اسلام آپ آپ کی وجہ سرمیں ٹک سرم Lena بہت شکریہ زینب آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا بہت شکریہ یعنے آپ کی جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی طریقے سے اور آپ کو جس طریقے سے اگائی مر رہی ہوتی ہے تو کوشش بھی ہماری یہی ہے کہ اس پلیار فارم کے ذریعے اگر کوئی اچھا میسج جلیور ہو جاتا ہے کوئی اوینس جا رہی ہے تو اس سے اور آپ کے اگر مسائلوں کو حل کیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی بلکل ایسی ہے اور آپ کے پید میں جاتے ہوگے تو آپ کو بھی فینز ہو جارہاں بلتے ہیں بلکل جاتے ہیں تو کافی لوگ جب پہچان رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنا جو ہے وہ یہ سنچتے ہیں کہ شاید ہم ان کے لئے کوئی مسیح بن کے آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کوشش ضرور کرتے ہیں ان کے مسائل جائے ہائی لائٹ کرنے کی اور مطلب بہت پیار کرتے ہیں لوگ تو جب بھی جائیں ابھی ہم کل جو ہے ایک جگہ پروریام کیا ناما میں نے آپ کو بتایا کہ پانی ہی پانی تھا تو اس کے بعد ایک مطلب فیملی ہائی ان نے کہا کہ مطلب پوری ٹیم کو مجھے میرے پروڈیوسر گھر لے کے گئے ان نے کہا پہلے جو ہے آپ پانی سے گزریں آپ پہلے اپنے آرام سے بیٹھیں اپنے شوز اتاریں شوز دھویں اس کے بعد آپ بیٹھیں آپ کچھ کھائیں پییں پھر آپ جائیں ایسے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے تو لوگ بہت مطلب ہماری عام بلکل جب آپ کو لوگ پیار کر رہے ہوں اور پھر آپ کو عزت رسپیکٹ دے رہے ہوں تو یہ اچھی بات ہے جی اچھا جی اس کے ساتھ ہی مزید بھی ہم جانیں گے آن سے اور اب ہم نے بریک پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اچھا جی انیس اب یہ بتائیں جس طرح کے سکلز کے تعلیم کے ساتھ ہم سکلز کی بھی بات کرتے ہیں یہ بھی بڑا بیٹر کرتا ہے کہ آپ کی سکیلز کیوں میں کہ آپ کی سکلز ہیں وہ کیا ہیں ہمارے ہاں سکلز کے اوپر تو کام ہی نتا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا اس کے ساتھ چل دیں چل دیں جب کیا ایک اصل چیزیں دو طرح کی سکلز ہیں ایک ہے صفت سکل اور ایک ہے ہمارے پاس حال سکل جو صفت سکل ہے یہ سب کیلئے ضروری ہوتی ہے انسان کو پریزنٹیشن آنی چاہیے ان کا بھی ٹھیک ہونے چاہیے پریشر جو ہے ورکا وہ ڈیپینڈ کر سکے وہ سیور کام کر سکے یہ چیزیں ایسی ہیں یہ سکل وہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی فیلد چوز کرنی ہے ہمارے تعلیمی داروں کا پہلا پرپس چاہیے کہ ہم انہیں صفت سکل تو لازمی سکھا دیں اس کے بعد آتی ہے ہارڈ سکل اس کے بعد آتی ہی ہوتی ہے اس رہنے پیسہ کمانا کیسے ایک ٹیکنیشن ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینیر ہے ایک بیروکریٹ بن رہا ہے ایک آرمی جوائن کر رہا ہے یہ اس کی پروفیشنل سکلز آجاتی ہیں جو تیننگ ہوتی ہے ہم کسی بھی فیلد میں جب جاتے ہیں جو انٹرنشپ کرتے ہیں جہاں پر جاگے وہ اس انٹرنشپ میں بیسک طور پر ہارڈ سکیل سیکھنا ہوتا ہے ہمارا پروبلم یہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے نے جو سوفٹ سکیل جو ادارے میں جو تھا کہ اپنے ایڈیوکیشن کریئر میں سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھ رہا ہوتا اسی سٹیج کے اوپر بچہ ہارڈ سکیل کی طرف چلا جاتا ہے ایڈیوکیشن کرتا ہے کہ اس کو ہارڈ سکیل تو مل جاتی ہے شاید اسے ایک پیسہ کمانے کا تھوڑا سہونر آ جاتا ہے لیکن جو سوفٹ سکیلیں اس کو منٹین کرنے کا وہ نہیں آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس ایسی سیکڑو مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کروڑوں کمالیا لیکن اس کے بعد وہ سروائیو نہیں کر پائے اپنے پیسے کو کہلے ہیں کہ انہوں نے دو سال تین سال کے بعد سارا اڑا بھی دیا اس کے بعد پھر وہ زیرو پر آگئے ان کے ساتھ سکیل ہو جاتے ہیں یہ ریزن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیسک طور پر سوفٹ سکیل سیکھنی ہوئی ہوتی ہے تو ایسنگ سوفٹ سکیل بھی سیکھنی چاہیے اور ہارڈ سکیل یہ دونوں سیکھنی چاہیے اس کے بعد آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے پیسہ کمانا جاتے ہو وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اب بہت زیادہ جس طرح کی تعلیم کے اوپر فوکس دیا جا رہا ہے تو بھی سکیلز بھی آنی چاہیے ہیں سکیلز کا دور ہے آج کا ہم جاتے ہیں کہ کمپیٹیشن کا دور ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم نے آئی ٹ میں بھی آگے جانا چاہیے یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ آئی ٹ کے حالے سے ہمارے ہاں اس کو آپشن میں رکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنا ہے تو اگر کسی نے اس پر آئی ٹ میں جانا ہے تو وہ آپ آئی ٹ میں کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے جائیں نہیں تو آپ رہنے دیں ہمارا سب سے بڑا پرولم یہ ہے کہ بچہ آئی ٹ میں جاتا ہے بی اے سی ایس کرتے ہیں بی اے سی ایس کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھ رہا ہوتا ہے سر مجھے کام بتائیں میں کیا کروں اب حالانکہ ایک ڈگری ہی پروفیشنل ہے کہ جس میں آپ نے ایک چلی ہی سیکھنا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں اس کو وہاں ہی ملتا ہوتا ہے اور اگر آپ یونیورسٹیز کا دیکھ لیں تو اس مرتبہ یہ صورتحال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہائی میریٹ ہے وہ بی اے سی ایس کر بی اے سی ایٹی کا اب وہ ایک بیٹ جال کہہ لیں یا بس پورا ریویڈ ہے کوم کا اور وہ چل پڑی ہے سی ایس کی طرف ہی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آفٹر میکسیم دو یا تین سال اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہاں پر جوب کی انسیز ختم ہو جائیں گے جب آئی ٹ کے اندر جوب نہیں رہیں گی کیونکہ اتنا زیادہ پریشر آ جائے گا اور اتنا زیادہ کمپیٹیشن آ جائے گا پھر کیا ہوگا کہ دو سال یا تین سال کے بعد پھر ہم کسی اور فیلد میں چل جائیں گے سارے یا تو لا کی طرف جائیں گے یا سارے دا میڈیکل کی طرف چلے جائیں گے اب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس اتنی جاب نہیں ہیں نہیں ہیں آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بیچھے جو سرودنس تیار ہو گئے ہیں ایک جاؤ پہتے ہیں اور ایک جو پہتے ہیں اگر اینیشتر کی ہم بات کریں ہیں دو یا جاؤ پہتے ہیں اس کے لئے دو ہزار تین تین ہزار بچہ پلائے کر رہا ہوتا ہے کیسے وہ سروائید کر پائیں گے آپ پرائیوٹ کام کر لیں گے ایک کنسیپٹ بنا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گے ہیں جاؤپ نہیں ملے گی تو پرائیوٹ کام کر لیں گے ہر گلی میں تو دو دکٹر ہیں اب اسٹنے پیشنٹ تو نہیں بیمار ہو رہے ہیں اب اید ایڈیلٹ کیا اور وہ پھر جاید سی بات ہے کہ نیگٹیو میتھڈ کی طرح سے کھمانا شروع کر دیں گے ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں یہ دوائی ہے ضروری یہ نہیں اس کے لئے یہ اچھا پھر دوائی بھی بات میں ایک ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروالی ہیں اپنی لیب سے کروالی ہیں تو دوسرے کے پاس جائے گا نہیں بھی اس لیب کا تو کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ ایسا کریں یہ سارے ٹیسٹ ریپیٹ کریں دوسرے کے پاس جائے گے ایک ڈاکٹر کی اپنی ایک رائے ہیں اپنے تمام مفاقات اس کی طرح یہ ہے کہ ڈاکٹر زیادہ ہو گئے پیشنٹ کم ہو رہے ہیں اب وہی ڈاکٹر نے کمانا اوتا ہے جتنی بیماریاں آرہی ہیں جتنی بیماریاں آرہی ہیں جتنی بیماریاں آرہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جتنی نوجوان یہاں سے موو بھی تو دیکھیں ایتنی لوگ یہاں سے کہ قوم کیوں پریسان کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھوں گا کہ جتنے لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اٹلیس وہ آپ کو کما کے دے رہے ہیں آپ کا ملک سروائیو کر رہا ہے کیونکہ کنٹری کو چلانے کے لئے آپ کو ڈالرز چاہیئے جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ ڈالرز آپ کو پی تو کر رہے ہیں ورنہ ہمارے پاس تو دیکھیں کوئی پروڈیکشن نہیں جو ہم بیج سکیں کپڑے کی انڈسٹری تھی وہ ختم ہو گئی ایٹی کی انڈسٹری چل رہی تھی وہ حالیہ جو پرابلم آئی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں ارب اور ڈالر کا ہمارا نقصان ہو گیا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا اب اگر یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں اور باہر جا کے کچھ کما رہے ہیں تو یہ بھی احسان بیسک دور پر اس کون پر ہی ہو رہا ہے کہ کون کو ڈالرز آ رہے ہیں چلے ہم کچھ نیا نہ خریدیں اپنے پرانے سود تو ادا کر رہے ہیں اگر یہ لوگ بھی نہ کریں تو پھر کون کرے گا کیونکہ ہم لوگوں یا ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی جو سوچ تعلو آپ کے سامنے ہم تو ڈومیسٹک پرابلم حل نہیں کر پاری جو انٹرنیشنل مسئلہ ہیں اچھا جی مزید بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ آن سے جانیں کہ آن اس ٹائم جو ہے ہم شہر میں سٹری ٹائٹس کی بھی بات کریں گے وہ غیر فال ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے چوری ڈکیٹی کے واقعات جو ہے ہم دیکھتے ہیں آئے دن آئے روز ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات بڑھ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پالے میں؟ میڈم آپ دیکھیں کہ اوورال جو سٹیویشن نے سکت بنی ہوئی ہے آپ بات بھی کر رہے تھے ویروزگاری کو لے کر اور اس کے بعد کونسلنگ کو لے کر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بچوں کا کوئی پرپوس یا کوئی ایک ان کا ایم ہی نہیں ہوتا کوئی دیسنیشن تک انہیں پہنچنا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملے گا کرائم کی طرف آ جائیں گے اور جب کرائم ریشو ظاہری سی بات ہے جو بھی رات کے وقت گھر سے باہر کوئی بھی شہری نکلتا ہے تو اسی خوف و عراس میں ہوتا ہے کہ میں گھر سے باہر تو نکل رہا ہوں میں یوں کرتا ہوں کہ جتنے پیسے ضرورت ہیں وہ جیم میں رکھ لیتا ہوں موبائل اور اس کے بعد وائلٹ وہ گھری رکھ لیتا ہوں میں ساتھ کوئی سنیچنگ یا کوئی چوری ڈکیتی کی واردات پیشناس ہے اور بہت زیادہ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر تقیباً ڈیڈ ڈیڈ سو تک جو ہے اب چوری ڈکیتی کی جو واردات ہیں ملتان شہر میں ریپورٹ ہو رہی ہیں جو کہ آپ پچھلے دو تین سال کی رشوکی صاحب سے دیکھیں ٹرپل ہو چکی ہیں تو اس کے بعد جب سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں رات کے وقت ہو گئی اندھیرہ تو ان لوگوں کے اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے ویسے تو ہمارے سرکاری داروں میں جاب کے لیے ان اپرچونٹی نہیں ملتی ہے آپ دیکھیں سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چوری کرنے کے لیے ایک اچھا سیف انوائرمنٹ مل جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ہماری کارپریشن انظامیہ زلائی انتظامیہ اور اس کے بعد زلہ کونسل ان سب کی جو جو ایریاز ہیں تو ادھر چاہیے کہ سب سے پہلے سٹریٹ لائٹ پر کام لازمی ہونا چاہیے ضروری نہیں ہر شہری دن کے وقت نکل کے کام کرتا ہے رات کے وقت بھی آپ دیکھیں گھر کا سمان کوئی ہسپتال جا رہا ہے کوچ کر رہا ہوں تو وہاں پر اچھا ہسپتالوں سے بھی ایک بات اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ دیکھیں کہ ملتان نشتر روڈ تک آپ جاتے ہیں نا تو نشتر روڈ کے اوپر بھی سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں وہاں پر بھی جو مریضوں کے ساتھ لوائکین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی چوری ڈکیتی کی وارداتیں پیش ہو رہی ہیں تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے اس پر انتظامیہ کو چاہیے کہ اٹلیسٹ آسپیٹل کے سراؤننگ میں جو ہے وہاں پر سٹریٹ لائٹ لگانا بہت ضروری ہے اچھا یہ لائٹس والا ہر جگہ ہے ہم آپ گلی محلوں کے بھی حالات دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر سٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی جب سٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تو زائی سی بات ہے کہ وہاں پر آپ کو اس طرح کے واقعات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو کوشش کیا کریں جتنے بھی شہری ہیں کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں موسٹ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تین ایجرز ہیں وہ اس میں زیادہ ملوث نظر آتے ہیں مطلب جب آپ کے آتے ہیں تو ان کو گن پوائنٹ پر جو ہے وہ آپ سے تمام چیزیں چھین لی جاتی ہیں اور اگر تھوڑا سا بھی آپ اس پر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا انکار کرتے ہیں تو فوراں آپ کو جان بھی گواہ بیٹھتے ہیں تو آج کل اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات بھی جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو کوشش کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اس طرح کہ جب باہر نکلیں تو احتیاط کی طرف زیادہ توجہ رہے ہیں بہت شکریہ آن آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انیس صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ابھی ہم نے بریک پر جانا ہے جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بے کوئی ٹک ٹاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے ہستے بے مشکراتے بے خیر و آفیت کے ساتھ گزرے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیس بھی موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ سب سے پہنے موجود ہیں جی ہمارے شہر کے بہت ہی سینئر اور مشہور ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر نوید صادق صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آئیس پیشلسٹ ہیں جی اور آج ان سے ہم آئیس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بات کریں گے پینکٹ آئیس کے حوالے سے بات کریں گے کیا ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں اس سے احتیاطی تدبیر اس کی کیا احتیار کی جا سکتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے آج ان سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیس موجود ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر عطاور رحمان خان صاحب ہماریسہ موجود ہیں جو کہ ریجنل ڈائریکٹر سی ڈی ای پی سی ساؤت پنجاب ملتان سے ہیں السلام علیکم ملتان شہر کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ سے بات کریں گے اس میں بارشوں میں جو ہے وہ ڈینگی سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پھیلتا ہے آج تک ہم اس کے پر بہت زیادہ بات بھی کرتے آ رہے ہیں اس کی ابھی تک ویکسین اس طریقے سے پروپر کیوں نہیں آ رہی کیا ریزنز ہیں تو اس حوالے سے جو ہے ڈاکٹر ساب سے جانیں گے اس طرح کیا سورتحال چر رہی ہے ملتان شہر کے حوالے سے ان سے ہم ڈیٹیلز جانیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈاکٹر نویت صاحب سے جانیں گے اس طرح پنک آئی جو ہے وہ کیا ہے پنک آئی بیسیکلی سوزشک آشوبے چشم اس کو بولتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ سویلنگ ہو جاتی ہے دونوں سائٹ کے آئی لٹس کی ریزنز اس کی کافی سری ہیں لیکن موسن پر حساب سے زیادہ تر آشوبے چشم وائرس ہوتا ہے دونوں آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں پانی آتا ہے سوجن ہوتی ہے درد ہوتا ہے بعض کاری فیبر بھی ہو جاتا ہے تو یہ دو ہفتے تقریباً چلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اگر یہ نہ کنٹرول ہو سکے تو پھر اس میں کورنیا انوال ہو جاتے ہیں پھر پین آئی اثر بن جاتے ہیں پھر یا انفیکشن آ جاتی ہے یہ بیسیکلی انفیکشن نہیں ہے پنک آئی پنک آئی انفیکشن میں چلی جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے تیسری بڑی وجہ اس میں یہ فنگس انفیکشن ہے جو بہت سیریس ہوتی ہے اندر ہو جائے تو صحیح تو آپ اس کی جو سمجھے اگر اس طرح کیان لے گے ویسے تو ہم اکسر ہو جاتا ہے کہ کسی بھی الرجی کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھ لال ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ آنکھیں لال ہوئیں موسم کے حساب سے وائرس آیا آگر تو پھر وہ لال ہو پر آنکھ میں پانی آتا ہے صبح سوکے اٹھیں گے سٹیکی آئی ہوگی کھلے گی نہیں ہم کابو پا سکتے ہیں لیکن ایشو صرف یہی ہے کہ ہم بان مسلم ہیں الحمدللہ پریکٹیسنگ مسلم نہیں ہیں اب یہ نالیج جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا ڈینگی کے بارے میں یا کنجیکٹوائٹس پینک آئی کے بارے میں یہ ہمارے نا کسی بھی لے من سے باہر کچھیں تو اسے فنگر ٹیپس پر ہوں گی دس سال لوگ ہیں ڈینگی کا کیا کیا لیکن ایسی ہی ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اچھا جی جس پر کسی بات ہو رہی ہے ڈینگی کے حوالے سے موسم اس طرح ہے جس میں ڈینگی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں اپنے موسم کی صورتحال ہمارے سے شکریہ سلطان موجود ہیں ان سے جائیں آج جنگر موسم کیسا رہے گا کیا سوٹے حال ہیں جی ملتان کا موسم آج صبح سے ہی خوشگوار ہے ایک تو آسمان پر سیاہ بادلوں کا ڈیرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں ملتان کا مطلع آج جزوی طور پر عبرالود ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ملتان کا درجہ حرارت کافی کم ہوا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ سورج کا پارہ جو ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے درجہ حرارت کم ہونے سے ملتان شہر میں گرمی کی شدد کم ہوئی تو شہریوں کو کچھ سکھ کا سانس ملا نہیں تو گزشتہ ڈیڑھ ماں میں بارشیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے گرمی نے شہریوں کا بڑا کڑا امتحان لیا ہے جبکہ بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو آج اٹھاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ائر کوالٹی ٹکس میں ملتان شہر کے بانوے پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اس حساب سے پاکستان کے فضائی الودت ان شہروں میں ملتان آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے آئینہ چوبیس گھنٹوں کی صورتحال کی بات کریں تو آج دوپہر کے بعد بارش کے امکان ہے جبکہ اس کے بعد بھی بادلوں کا ڈیڑا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کا امکان بھی موجود رہے گا جنوبی پنجاب کو اس وقت موسم بھرسات نے اپنے گیرے میں لیا ہوا ہے شدید بارشیں ہو رہی ہیں یہ بارشیں جہاں شہریوں کا مزاج اچھا کرتی تھی لیکن توفانی بارشی ہونے سے شہر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے پچھلے دو روز میں جو بارشی ہوئی ہیں ان کا جو پانی ہے سیورج کا وہ ابھی بھی سڑکوں پر جمع ہے تو شہریوں کو ایک طرف مشکلات کا بھی سامنا ہے لیکن بارشی ہونے کی وجہ سے موسم گرمہ میں گرمی جو ہے وہ کافی کم ہوئی ہے کیونکہ ماہ اگست جو ہے یہ حبز کا مہینہ ہوتا ہے لیکن بارشیوں کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ کافی تنچور ہو گئی ہے اور ملتان کا آج کا موسم بھی کافی کچھ گوار ہے بادلوں کیونے کی وجہ سے اور آئے دوپہر میں بارش بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہلکی پھلکی بارش آئے تو بڑا اچھا ہوگا لیکن اگر پہلے کی طرف توفانی بارش ہوتی ہے تو شہریوں کے لیے نئی مشکلات کا توفان بھی آ سکتا ہے جی بہت شکریہ شکریہ سوزان آپ کا اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آشو پہ چشن کیا ہے تو اچھا یہ جو ہم اس کی علامات آپ نے جس طرح سے بتائیں ہیں تو اس کے حالے سے بتائیں کہ یہ ویکسین ہے اس کا ٹک میں جو ہے وہ پھر کیسے کیا جاتا ہے اس کی ویکسین نہیں ہے یہ ایک ٹائم لیتا اپنا ٹھیک ہے نارلی ایک افتہ میکسیمن دو افتے اور اگر کمپلی کوشن آجائے تو پھر آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ اچھا جن کو آئی سائیٹ جن کی ویک ہوتی ہے ان کو دیس طرح گرہ میں نہ بہتا ہے تو اگر آپ کیسے طریقے سے کیسے طریقے پھر کوئی ہے قید رکھے آہomie طور badass کسیم جو اب اب اگر بنہ آن بد پرسنل کیر نہیں کرتے لوگ بچے رب کر کر کے خاصر کو کارنی کو پسکرائے شاہد کریں بچوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے تو اس حوالے سے آپ جتنا ان کو بنا کریں وہ اتنا جو خارش ہوتی ہوتی ہے تو خارش نہیں ہوتی یہ الرجی یعنی اس میں خارش ہوتی ہیں چیزیں آئے گی نا ایک وائرس پھر الرجی اور اس کے بعد انفیکشن اور پھر فنگس صحیح فنگس کو آخر میں اس لیے فنگس کی طرف آئی چلی جاتی ہے تو اس میں ڈامیج ہونے کا خطرہ اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس میں تو جہاں جہاں ہوگا بازگتائی بھی زیادہ ہو ستی ہے لیکن وہ بہت کام ہوتا ہے زیادہ تر جو ہے نا جو پھنگس کی طرف آئی بنتی ہے نا اس میں یہ فیس پہ ہیڈک ہوتا ہے یہاں درد ہوتی ہے بخار ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر ایک افتفاہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو زیادہ لوگ سٹی آئیڈ سے ٹریٹ کرتے ہیں جو غلط ہے صرف لبکنڈ راپس جو غلط ہے جو غلط ہے ٹریٹ کریں ریسٹ کریں ہمارے یہ بھی ہے کہ جلد باز ہی بہت ہوتی ہے اگر کوئی اس طرح کی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم فوراں سے جاتے ہیں بس ٹھیک ہو جائیں اچھا ہم بخار کے لیے بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فوراں ہم کہتے ہیں انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ ہم جائے اگلے دن بلکل ہم جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ موسم ہے تھوڑا سا موسم کی وجہ سے بھی اتنا ہے ایک تو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ ساکھ پانی میں زیادہ پھیلتا ہے تو اس حوالے سے بھی طرح سے گائیڈ کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو وہ اگنور بھی کر دیتے ہیں اس کی تھوڑی سمٹمز کے حوالے سے بھی اور یہ جو مچھر ہے یہ کیسا مچھر ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں بتانیے گا میں دکٹر ساب کی سٹریٹمنٹ پر انڈوز کروں گا کہ ہمارے ہاں یہاں دکٹر جو ہیں نا یہ گوگلوپیٹی جو گوگل کے دکٹر اور دوسرے سیلف ڈائیگنوزیز اور سیلف ڈریٹمنٹ وہ خود ہی ڈائیگنوز کریں گے خود ہی ٹریٹ کریں گے پھر میں ٹھیک ہوں گے پھر انڈ میں دکٹر کے پاس جائیں گے وہی بات اس سے نہیں ہوگا تو جب وہ تک دو درجل دوائیاں کٹھی ملا کے کھاں ماریں گے اس وقت تک انہیں سکون نہیں ملتا تو یہ موسکیٹو جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسپشنز ہیں کہ جی کو سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے بڑا نہیں ہے اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہے اس کو پر وائٹ سپوٹس ہوتے ہیں تو میں نے بروچھوز ہوا دی ہیں اب آپ اگر دکھائیے گا سکرین پہ تو آپ دیکھیں گے بلکہ اکثر دکھائیے گا اس کو پر وائٹ سپوٹس ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے نمبر وان تین نمبر ٹو جو آپ نے فرمایا کہ کلین وارٹر موسکیٹو نو ڈاوٹ اس کا مین میڈ وارٹر ریزروائرز پہ زیادہ اس کی بڑیڈنگ ہوتی ہے لیکن ایڈیپٹیو مئیز جس طرح ہوتا ہے کہ ایک سپیشیز ایڈاپٹ کرتی ہے اب ہر جگہ اگر اس کو کلین وارٹر نہیں مل رہا تو ہم نے ابزورب کیا کہ اب جس طرح گلیوں محلوں میں کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گندہ پانی اور اس کو پر بارش ہوئی اس کو پر ایک فیش لیئر آگئی ہے تو 2448 کے بعد دیو ٹو گریویٹی جو اس کے سیگمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے نیچے بیج تو اس پر ایک پتلی سی لیئر ہوتی ہے جو اس کی دینگی کی بھی گریڈنگ کے لیے سفیشنٹ ہوتی ہے تو کرنٹلی اب یہ والا کونسپ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب یہ ہر گریڈ اور ہر کلر کے اندر ہمیں اس کا لاروہ مل جاتا ہے تو وہی والی چیز پہلی والی باج پہ دوبارہ میں آؤں گا کہ پریونشن اس بیٹر دن کیور وہ آپ کی پریونٹیو میئر اس کے کنٹرول کی ہیں یا آپ کے علاج کی ہیں دونوں میں پانی کسی جگہ کھڑا نہ ہونے انسیسری فرنٹی فورٹو فورٹی اٹھ میں اگزیمپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹی سپون وٹر بھی ہے اب ٹی سپون وٹر کتنا ہوگا 5 ایمل 3 ایمل 2 ایمل 1 ایمل بھی ہے تو اس کے اندر ہنڈرڈ ٹو تھاؤزنڈز لاروی ہو سکتے ہیں ملے پر اتنا اسے پانی کے اندر اگر ہو سکتے ہیں جسنا یہ بہت کھڑا ہم نے دیکھا گھروں میں جسنا یہ تو آرٹیفیشل اور نیچرل پلانٹس جو ہیں چھوٹی سی بوٹل میں دو لیوز ہیں اور اس ہاف بوٹل کے اندر سینکھڑونی ہزاروں لاروی ہو سکتے ہیں تو کس لیول پہ ہمیں کیئر کی ضرورت ہے ہم کس لیول پہ کر رہے ہیں ویڈیٹیز دیفرنس دیٹیز دیریزن آس پرد حکومت کی طرف سے آپ کیا اسی بات اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اگدم آپ کیے جا رہے ہیں دیکھیں اس پہ میں بلکل اپنی اپریشیئٹ کرتا ہوں ہمیشہ دس سال ہو چکے ہیں سری لنکان ٹو تھوزن ٹویل میں آئے تھے آوٹ گروپ میں پاکستانیوں کو ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے بٹ جب وہ دیور لیوینگ آفر فیو منس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئے آپ کو بتانے کے لیے تھے لیکن اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے اتنا ایفیکٹیولی کیسے کنٹرول کیا سو تو کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ ایفرٹس اس میں ہماری ویکلی فورت نائٹلی منسٹر ہیلز دونوں جو ہیں وہ میٹنگز کرتے ہیں چیف سیکٹری صاحب ہمارے ایڈیشنر چیف سیکٹری صاحب منجاب کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب ویکلی بیسیس پہ سمٹائمز تو روٹین بھی بعض اوکار ڈیلی مورنگ میٹنگز ہوتی ڈینگلی ڈسکس ہوتا ہے تو گورنمنٹ ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں ہے ضرورت کی چیز کی ہے انڈیویجوال پریونٹیو میرز کی کہ وہ شعور کو اجاگر کیا جائے وہ اکثر میٹنگز میں یہ ڈسکس ہوتا ہے منسٹر صاحب یہ کہہ رہتے ہیں کہ دیس سال ہمیں یہی لوگوں کو سمجھانے میں ہو گئے ہیں اور میں پرسلی یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ابھی تک دیس سال میں یہ شعور نہیں دے سکے کہ بھائی یا میری بہن آپ نے اپنے گھر کا کولر خود صاف رکھنا ہے پھر اس کی ٹری خود دیکھنے ہے گملے خود دیکھنے چھت کے اوپر جنک نہ ہو پانی نہ ہو اگر یہی بیسک چار پانچ پوائنٹس ہیں آپ امپلیمنٹ کر لیں دیں گے کہیں سروائیو نہیں کرے گا انشاءاللہ ہی تنین سے جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بہت مناسرین اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ آج میرے ساتھ جو ہے موئز شکر موجود ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چینی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن چینی سے زیادہ جو ہے وہ شکر آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ بڑھ اگر ہم موئز شکر کی بات کریں ایک تو اس کا رنگ موزائکہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی بھی اس طرح کی مصنوعی اجزاء جو ہے یا کیمیکل جو ہے وہ موجود نہیں ہے سب سے بہترین اس کی قوالیٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مدے نظر رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر جو ہے وہ سارتین کی سہولت کے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ یعنی 100 گرام 200 گرام اور 500 گرام کے پاؤچیز جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں دستیاب ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو بیکنگ میں ڈیزرٹس میں میٹھے پراتھے آئیس ٹریم ٹاپنگ دہی کیوہ چائے اور کافی جیسے مشروبات جو ہیں وہ اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شکر ایک ڈیٹاکس کے طور پر بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے کیونکہ وہ آپ کے باڈی سے جو ہے وہ زہریلے مادے جو ہے ان کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہے سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں سکن کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں مسائل رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ وہ اس شکر وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے میں نے تو آج اس کا پیکٹ جو ہے میں خود بھی گھر میں استعمال کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بہت سارے فائدہ لے سکتے ہیں ڈاکسیڈنٹ بھی ہمارے سب موجود ہیں ویسے کس طریقے سے یہ ہماری باڈی کو شکر جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے جتنی چیزیں آپ نے بتائیں مجھے بھی نہیں پتا لیکن حضرت آپ کو بتا دی جو ڈاکسیڈنٹ بھی چینی سے زیادہ میرے خواہ میں شکر بہت زیادہ بیٹھتے رہے ہیں جو اورگینک اور نیچرل فوڈ جس طرح آپ دیکھیں رو پروڈکٹ گنا شوگر کین وہ ڈینجریس نہیں جو پروسیس فوڈ ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں اگر بہت ڈینجریس ڈینجریس اور ہوتی ہیں اور ہوتی ہے اور چیزیں آئیے چیزیں 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 چینی کچھ چینی مہترین دیکھتے تو ابھی آپ گھر میں لے آئے ہیں وہی شکر کو انجوائی کریں دی اپنے کھانوں کو اچھا جی اور اس کے ساتھ ہی جی ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے دنگی کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہم جو ہے دنگی کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اگر کسی کو دنگی ہو جاتا ہے ڈاکٹر تو اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ بھی تھوڑا سا میں بتائیں ڈاکٹر بخار جو ہے اس موسم میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وائرل ڈیزیز بھی ہوتی ہے بخار کا ہو جانا آم یا سر میں درد ہونا تو اس کی کیا سمٹمز ہیں خار جس میں پتا چل سکے کہ ڈنگی ہو گیا very good question I always appreciate کہ ماشاءاللہ بہت سادہ الفاظ میں جس میں ہم explain بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن جس وقت ایک emergency situation ہوتی ہے وہ ڈنگی ہویا کوئی orbit disease تو ایک panic situation سے create ہوئیتی ہے تو بہت theme line ہے preventive measures میں اور panicking ہونے میں ڈینگی ایکسپورٹ advisory group ہے پنجاب لیول پہ اس میں نے ڈینگی پیشنٹس کو علامات کے مطابق تین کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کی ہے suspected ڈینگی فیور پیشنٹ probable ڈینگی فیور پیشنٹ and confirmed ڈینگی فیور پیشنٹ اچھا اب یہی آپ کا سوال بہت اچھا well question کہ کس طرح ہم differentiate کریں گے عام آدمی ایک lay man کہ یہ جو بخار مجھے ہوا ہے یہ گلہ خرابی کی وجہ سے ہے پیٹ کے کسی تکلیف کی وجہ سے ہے کسی اور infection کی وجہ سے ہے جس طرح پنک آئی میں بخار ہو رہا ہے کہ ڈینگی کی وجہ سے ہے تو suspect کا مطلب ہوتا ہے جس کو پر شبہ کیا جا سکے کہ یہ اس کو ڈینگی فیور ہے اس کا بہت آسان criteria کہ اس کے اندر جو high grade فیور مریض کو ضرور ہونا چاہیے اگر کسی انسان کو فیور نہیں ہے تو آپ بے فکر رہیں کہ آپ کو ڈینگی نہیں ہے دوسرا اس میں اس فیور کی duration کہ اگر وہ دو دن سے کم ہے ایک گھنٹے کے لیے وہاں پھر ختم ہو گیا ڈینگی نہیں ہے اور اگر دس دن سے زیادہ کا فیور ہے پھر بھی ڈینگی نہیں ہے have my words میں یہ وہ guidelines ہیں جو experts نے ریٹن دیمی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہیں علامات اگر starting from hair شدید سابق periorbital, retroorbital pain body pains malaise, fatigue decreased urinary output پشاپ کا کام آنا مریض کا طرح میں پانی بہت زیادہ پیروں لیکن پشاپ کام آ رہا ہے جسم کے اوپر پت کے دانوں کی طرح کے لال دن کے دھبوں کا نمودار ہونا اب ایک بخار کی علامات جس کی duration ہم نے بتا دی دو دن سے کم نہ دس دن سے زیادہ نہ اور کوئی سی دو علامات اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے اب اس کو آگے کیا کرے وہ بندہ جس کو شبہ ہے پریشانی کی صورت میں ہر government hospital میں ڈی ایش کیو ڈی ایش کیو ترشیہ کے رہا ہسپیل ڈیشتر میں ڈینگی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں اس پیشلائز کاؤنٹرز ہیں وہاں پہ تمام سہولیات فری آف کاس پروائیٹ کی جاتی ہیں آپ وہاں تشریف لے کے جائیں وہ آپ کو بلٹ کا سیمپل لیں گے سی بی سی کریں گے اگر اس سیمپل کے اندر آپ کا جو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہے وہ ایک لاکھ سے اسی ہزار یا اس سے کام ہے ٹھیک ہے اور وائٹ بلٹ سیل کاؤنٹ جسے WBC یا TLC بولتے ہیں وہ چار ہزار یا اس سے کام ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں تھوڑا زیادہ شک ہے پروبیبل ہے پروبیبلیٹی ہے کہ دینگی ہو سکتا ہے تو اس پیشنٹ کو ایڈوائیس یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا کے ایڈمیٹ ہو جائیں اس کو وہاں نشتر میں آئیسولیشن وارڈ ہیں ہمارے ڈی ایشکو میں آئیسولیشن وارڈ ہیں انڈر نیٹ رکھا جاتا ہے جالی کے نیچے رکھا جاتا ہے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اگر فیور کی ڈیوریشن پہلے چار سے پانچ دن کا ہے تو انیس وان نان سٹرکچرل پروٹین ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے ہوتا ہے اگر فائیو ڈیوڈی سے فیور کی ڈیوریشن زیادہ ہے تو یہ تین کٹیگریز ہیں سسپیکٹ پروبیبل کنفرم اور اس طریقے سے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں میں اسی کے ساتھ ایڈ اون کرنا چاہوں گا اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ایسی علامات ہیں پہلے تو حمدللہ تین چار دن ہم نوٹی سے نہیں لیتے خود بھی دو چار پینیڈال کھائی جب وہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے لیتھارجک زیادہ ہوتا ہے پھر وہ لوکل گلی محلے میں کوئی حکیم بیٹھا ہویا یا کوئی دام درود کرا لیا وہ کر لیا اگر کسی کو دینی ہو گیا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو پتہ نہیں میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا یا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پسکنسپشنز ہیں اسی حوالے سے ہم یہ پروگرم بیس فورم ہے کہ ہم رائیٹ میسیج رائیٹ ٹائم پہ رائیٹ پیپر لگر کنوے کر دیں اور ہم ایک جان بھی بچانے میں کام اب ہو جائیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کی ہماری نیفرٹس کو قبول فرمائے تو وہ مقبول ہماری سمجھے کہ یہ باتت ہے کہ ایک جان بھی ایک رائیٹ میسیج کی اس سے بچ جائے بلکل ایسا ہی ہے جتنا آپ اپنی صحت کی معاملے میں ہم ہمیشہ اپنی صحت کو اگنور کر جاتے ہیں جبکہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں گئتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں اچھی ہیلدی ڈائٹ لیں تو میرے خیال میں ہم بہت سار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں پیسے ہی آج کال بیماریوں کا بتا نہیں چلتا سہت ہماری نا ہیسا کام پریاریٹی نہیں ہے مگر آپ اپنی مثال دوں آپ کی دوں تو ہمارا جو بھی بجٹ ہے سیلری ہے بزنس ہے تو ہم یہ کہیں گے جی ہم نے نیا سوٹ لینا ہے شوز لینا ہے ڈریس لینا ہے گھر کو اپگریڈ کرنا ہے کار اپگریڈ کرنی ہے نیا موڈل لینا ہے where is health in your priorities nowhere اس وقت آتی ہے صرف خدا نہ خاصتہ جب آپ کو بہت زیادہ بیمار ہو جائے خورت نائٹ ایلی تو بہت دور کی بات آفٹر تری منتھ سکس منتھ وان نیئرز کے بعد بھی لوگ روٹین کے ٹیسٹ نہیں کرواتے ویکسینیشنز نہیں کرواتے پریونٹی میئرز نہیں کرتے تو جب تک ہیلپ کم اپنی پریاریٹی لیسٹ میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں بلکہ نہیں ہو سکتی بلکہ مجھے بھی ان سے جانیں گے ڈاکٹر ساتھ سے ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا بلکہ بلکہ ناظرین ایسر جس طرح سے بہنگی کی تو ہم بات کر رہے ہیں وہی پر آئیس کیونک کے ہمارے تو میں کہتی ہوں جسم کا ایک بہترین اور اہم حصہ ہے اس ٹائم آئیس کے حوالے سے جسے آپ دنیا کے تمام رنگ بھی دیکھتے ہیں آپ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں ہم جب آئیس کا بھی خیال نہیں رکھتے تو پھر ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو جانے ہیں اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل لینز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں ہمارے ہم جس طرح سے جدد آتی جا رہی ہے وہاں پر ہم ٹی ٹوینٹس بھی دیکھتے ہیں کہ جدید ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کی چیز آپ بھی کانٹیک لینز کا استعمال جو نا کچھ میں نے دیکھا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ایک اور آپشن آپ کے پاس آگی ہے لیزر کرا لیں ہاں چی اینے کتر جائے گی یا اس طرح سے تیکنے کہ سٹل کانٹیک لینز ہو یا مور سکرین ٹائم آپ کا موبائل پہ ٹائم زیادہ گزرے ٹی وی پہ یا ایمان ڈرائیویگ یا زیادہ جاگنا اس سے بھی دائی نس بڑھتی ہے دائی نس دید کانٹیک لینز زیادہ پابلم بن جاتی ہے اگر 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 نا بھی کانٹیک لینز ہو تو برائی نس کا جو افیکٹ آتا ہے کہ وہ رب کرتے ہیں پھر ایسر بنتے ہیں اور پابلم شروع ہو جاتے ہیں تو بیس تو یہ ہوتا ہے کہ آنک کو کسی حالت میں ٹچ نہ کریں صحیح تو اگر آپ کو پابلم فیل ہو رہا ہے تو سادہ پانی سے دھولیں ٹھیک ہے اور ایمان سپنجز یہ تھندے پانی کی ململ پھوکے رکھ لیں کچھ الیکٹرک جو اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے تو جو آنسو آنے وہ تین لیول پر زیادہ پر پر آتا ہے ایک تو اس کی مختار کم ہو جاتی ہے جب برائی بنتی ہے حالانکہ آنسو زیادہ آرہ ہوتے ہیں ریفلیکس میں آتے ہیں لیکن دوسرا یہ کہ ان کی کوالیٹی وہ نہیں ہوتی تیسرا یہ کہ جلدی وہ اپریٹ ہو جاتے ہیں لیکن لیبر آیا آئیس کے لیے ٹھیک ہے سب کے لیے نہیں سہی سب کے لیے نہیں سہی ہوتا لیکن یہ کہ میجاریٹی میں کام کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ نمبر آپ کا اتر جائے لینز کی ضرورت نہ ہو کاسمیٹک لینز نہ لگائیں ہمارے سیریے میں خاص طور پر تو بارکی کیر میں یہ ہے کہ جب پتا چلے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ کریں صحیح اور ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ایسی دیکھ لیں پتا چلتا ہے بلری ہو گیا ہاں اب تھوڑی در آنکھیں بند کریں کھولیں ساف ہو جائے گا در آنکھیں کہ یہ در آئی ہے اچھا آپ خود بھی سبجیکٹی بھی فیل کر سکتے ہیں دوسرا بند سمجھتے ہیں ایک سال میں نے نمبر چینج ہو گیا تیسی وجہ اگر پین ہے آنکھ میں ساک ڈسچارج جیسے میں نے کہا نہیں انفیکشن وہ یالو سا ڈسچارج جانا شروع ہو جاتا ہے جو پنک آئی میں نہیں آتا ہاں تو پھر بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے ہمارے ہمارے گھروں میں روز وارٹر آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اس حوالے سے بھی گائیڈ کریے گا کہ آیا ہے روز وارٹر آنکھوں میں ڈالنا صحیح ہے مرے خیال میں اس کا کوئی علیج نہیں لیکن اگر آپ پہلے تو ہوتا تھا خود بناتے تھے لوگ اب وہ بازار سے جو ملتے ہیں تو جو اس کے بارے میں کیا تویلٹی کے علاوہ سٹی رائد ڈال دیتے ہیں سٹی رائد ہماری سندگی میں آپ چاہاں بھی ڈالیں ایک دان اشی لگا ہے جیسے بندہ لیکن وہ لیٹ جا کے نقصان کرتا ہے سادہ پانی اور خاص سرما نڈالیں آنکھوں نے سرما نہیں ڈالنا چاہیے دائنس پڑھائے گا آپ کی آنکھوں میں سرما لازمی بچوں گی آنکھوں میں سرما جو آر میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس کو جتنا کم کر سکیں یا چھوڑ سکیں آج کل سرما بھی تو آپ کو پیور سرما جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ جو پہلے سرما گھروں میں بنتا تھا وہ ختم ہو گیا اب لوگ وہاں سے لے آتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں لیکن وہ بھی کمیٹل والا ہوتا ہے وہاں تو بنا ہے ویسی بنا ہے سرما اور یہاں کہ آپ جتنا خیار رکھ سکتے ہیں بڑی ایک سنسٹیف بھی ہوتی ہیں آئیز آپ کے تھوڑا کامیوں آئیز میں ساری آئی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں سکن سے لے کے آپ کا سارا ہاں اور کنجے ٹایوہ جو جیسے ڈاک ساب ریفر کہہ دے ہیں وہ کنجے ٹوائٹس ہی اس کو بولتے ہیں ہاں پنک آئی تو وہ سفید ہمارا آئی بال ہے اس کے اوپر جو تھی ہے تو وہ اس میں سویلنگ ہو جائے بار بار اس میں سیل ڈیمیج ہوتے ہیں جائے پروڈکشن پوری ناوٹی اس کی کوالیٹی ٹیک نہ رہے پھر وہ مسئلہ بنتا ہے آپ سے سننا چاہوں گا جو آج کل میرے خیال ہے سب سے بڑا ہماری ہر فیملی کا جو بچوں کا سکرین ٹائم بچوں کو کرنا وہ ایک دو سال کا بچے سے لے اب بیس سال کے بچے کو دیکھ لیں اب اس میں اکثر میں ڈاکٹر کو یہ کہتے سنا کہ جی پیرنٹ بچوں کو مسروف رکھنے کے لئے میرا نہیں خیال کوئی بچ ہوں گے اب اس لئی یہ ریزن بھی ہے لیکن بچہ جب اس کے ساتھ ایڈکشن ہو گئی ہے اس کا آئی اس پر کتنے برے اثرات ہیں ایک بات دوسری جی جو نظر کا کمزور ہونا ہے یہ سکرین ٹائم کے بڑھنے سے زیادہ دل دی ہوتی ہے کمزور یہ توڑا سکرین ٹائم جب آپ سکرین ٹائم بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلز کے پر سٹین آئی وال کا سائز بڑھتا ہے میروپیا بڑھتا ہے پہلے یہ تھا کہ 18 سال انیس سال کی عمرت جو نمبر آپ کا بڑھنا ہے اس کے بعد سٹاپ چالیس کے بعد ریڈنگ کی آنک لگے گی تو پیڑا گے بڑھتا ہے جو بڑھتا ہے سکرین ٹائم زیادہ تو بیس بیس پچیس پچیس سال تک نمبر بڑھتا رہتا ہے جو راکسا میں بات کی ہے بڑی ویلیڈ ہے کہ بچوں کو جب دیکھتے ہیں اس میں چینج آتی ہے اس میں بڑھتا ہے ہمارے بچے سارا دن مباہی میں سارا دن مباہی میں سارا دن مباہی میں مجھے یاد ہے کہ کمپیٹر آیا جاتا ہے تو پیڑنٹ سے مانے ایسی کہ پیچھنا نکی سے کہنے کہ جان چھوٹ گئی آپ کمپیٹر پر بیٹھا رہتا ہے ہمی اپنا کام کرتے ہیں سین اب آپ کی تیب کے بارے میں مباہی میں مباہی میں جس ماما کا مباہی میں فادر کہے اس کا وہ لے کے اور اس کو سارا دم بچوں کو دیا ہے دن مجھے بچوں کو دیا ہے مباہی مباہی میں دے دیں ہمارے ساتھ اساملے کے اساملے کے اسم ورائی کو جی صندوق ہے ہمارے ساتھ کھانا چاہیں گے صدوق اپنے ٹی ویڈی کے آپ کیا مرد city کا والاپنگر دو کہ رجل مجھے دکٹر سے پورنا ساکتہ ología خhesنا س4 آنکھوں میں مجھے اور ہفہار دکٹر اور دکٹر بیارد میں طرح ہے جس کی وجہ سے مجھے دکٹر جنبی ایڈگا اور دکٹرین ویڈی ڈاساب کچھ پیشنا روی چند ہیں دکٹر نے بعض چشنا ہوں ڈانوؑ میں اپنے ڈاننا ہیڈی دکٹر ہیں ہمینا پر نظر آتا ہے کچھ لکھا ہو تو بہت انسان نہیں آتا کہ یہ لکھا گیا ہے وہ تو پھر ٹیسٹ کرائے ہیں ہو سکتا ہے چشنا لگے اینک لگے آپ کو پہلی سٹیج تو یہی ہے اسی کے ساتھ معنی ہوگا پتہ چلے گا بھی اور کوئی وجہ تو نہیں اس کی دکٹر میں نے کچھ لکھائے کچھ لکھائے تو میری کچھ نظر پھیک آگئے آپ آپ دکٹر نویل سادک ساہب کے بعد جا سکتی ہے آپ ان سے چکتے رہے ہیں کسی جگہ اس کو ٹیسٹ کرائے پہلے ٹیسٹ کرائیں پھر پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ صرف چشمہ ہے اینک لگے اس کے علاوہ بھی کی وجہ ہے ہمارے ہرنے فوراں ہم ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے اب جیسے یہ خود بھی بتا رہی ہے ہم لوگ گھروں میں جب بلکل آپ کا سٹیج ہم ون بھی کراس کر جائیں ٹو بھی کراس کر جائیں تن جب ہم دکٹر کے پاس جاتے ہیں اب ہمارے حالات بڑے سخت ہو گئے اب ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے یہ کیرٹس کھانی ہے گاجلی کھانی ہے جو چیز ایک ہر دیمج ہو چکی ہے تو یہ جس طرح بہن ہماری بیٹی پوچھ رہی تھی کہ بیٹے جو چیز ہو چکی ہے ویک وہ آپ کو کیرٹس سے ٹھیک نہیں ہوگی مائٹ بھی جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی بڑا اچھا کہ یہ فورٹس اور انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کی امیونیٹی اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اچھا بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈائی تھی لائف سٹائل کا بھی اثر ہے کہ آپ کی ہل دی نائف سٹائل ہے آپ اگر ایک ایک لائپ ٹاپ یا اس کے سامنے بیم کے بارہ گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے دے رہے ہیں تو یہ باڈی بل سفر اچھا اب ہمارے پاس ٹی وی کم ہو گیا اب بیر ٹی وی کم ہو گیا اب ہم لوگ موبائل پہ چلے ہیں موبائل پہ چلے ہیں بیر ٹی وی کم ہو گئی ہے اور ہمارے پچے چلے ہیں وہ موبائل کی طرف جہاں گیا ہے سکرین ٹائیم اب ہمارے پچے چلے ہیں تو بچے نے فورن ناستر کے دوران بھی موبائلی یوز کرنا ہے وہ دوپہر میں اگر سو کے اٹھا ہے تو فولن اس نے موبائل تاہا ہے اور گیم سکلے کے رہے ہیں تو شام تک یہ ہی صورتحال جس میں بچے ہیں رات کو ساری آپ کی بات کیا رات کو وہ انتظار کرتے ہیں مجھے سر یہ یاد ہے جو ہماری جنریشن جو ہے ملب جی سیج میں بھام ہے کہ ہمارے بچپن میں والی صاحب والدہ کو اللہ جنر رسیب کرے وہ یہ دیریکشن دیتے تھے کہ آپ نے ٹی وی سکرین کے قریب نہیں بیٹھانا ہی جائے میرے دور سے دیکھا ہے دور سے دیکھا ہے جو ہمیں در دیکھا ہے ہمارا دیں گے ہمارا اپنی روٹین ہے کام بھی ایسا ہے آپ کے ذات ٹی وی جائے ہیں کہ وہارا چیزیں روٹم کام بھی ہے باہر جارہ پیسٹر ہے کام بھی ہے جو گفت ہے آپ کے بارے بیٹھنے لگتا ہے کہ بہت چیز میں بیٹھیں گے خاص بست کار پہ پے کام گے ایک ہے کہ یہ بہت مجموری ہے آپ اس کا کام ہے کچھ ہے یہاں بہت چگہ یہ اچھا سفر ہوتے ہے اگر آپ ڈیوٹ سکتے ہیں کہ آپ μینطور کا کام چل رہے ہے کلاس چل رہے ہے پانچ سیکنڈ آنکھیں بان کریں پر کریں ریس ایمان کام انگراب دیں اونکھوں کو بطلبتا ہے اور بروں میں دعوی تجویے ایسر پچیس منٹ ہے تو باقی ٹائم اس سے نا آئی بال کا سائز نہیں بڑھتا نمبر نہیں بڑھتا یہ کم سکم جلدی روک جاہتا ہے بلکل آپ نے آئی اس کا خیال جب تک نہیں رکھیں گے تب تک اللہ کی طرف سے بڑی خوبصورت نعمت ہے اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں اس پر نظیرین سے جانے ہیں یہ ناظرین ناظرین ابھیم نے جانے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گیا پرمکن بہت ناظرین اچھا جیس کے ساتھ ہی ناظرین سے جانے گے جس طریقے سے بہنگی کی کامپلیکیشن کی طرف بھی ہم جائیں گے کیا اس کی کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی بتائیے جا جی جو سیمپل ڈینگی فیور ہے نا جو موسٹلی ایک صحت من انسان ہے جسے کوئی اور کو موبیڈٹی یا کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے تو اس میں یہ فنو لائک سمٹمز کے ساتھ کوئی ہفتے دس دن میں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں موسٹلی کوئیسی انٹرونشن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اگر کودانا خاص تھا کوئی اس میں کتا ہی ہوتی ہے جس طرح پہلے اس گئے تھا کہ بائی سائٹوپینیا پلیٹلٹ کام ہوتے ہیں یہ خون کے وہ کلیات ہیں جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں ٹی اول سی کام ہوتا ہے تو اس کے پیشنٹ کے اندر ایک تینڈینسی ڈیویلپ ہو جاتی ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم دیکھیں ایک اوورال پاپولیشن اپنی تو ہمارے مور دن فورٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ پلس ایسے ہوں گے جو دل کے مخصفی مراز کی دوائیاں لے رہے ہیں اس کے اندر ڈسپرین شامل ہے ٹھیک ہے جب ڈسپرین بھی خون کو پتلا کرتی ہے ٹھیک تو اس میں جو ایک ڈینگی فیور کی ایک کٹیگری ہے ڈینگی ہیمرجک فیور اللہ نہ کرے کہ پیشنٹ اس سٹیٹ میں جائے تو اس میں بلیڈنگ فارم گمز مسورہ سے ناک سے اپیسرکسس کی فارم میں نکسیر کی فارم میں یورین سٹول میں گیسٹو انٹسٹائنل انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتے اس لئے وہ اکسر ہم کہتے ہیں کہ جی کلیر جوسیز لیں ڈینگی میں جس رہم نے کہا اس سے اللہ نہ کرے اس سٹیٹ کو پر بھی اگر توجہ نہ دی جائے آئی سی او ایش ڈی او کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو تیسری سٹیج ہے ڈینگی شاک سینڈروم جس میں مریض ایک سبنے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس میں سروائیبل کے چانسز کافی کام ہوتے ہیں تو فرس ٹیج سے ٹریٹمنٹ جیسے اپنا فرمایا ہے سیمٹرمیٹک ہے بخار کے لیے سیمپل پینیڈال لیں اس کے علاوہ اپنے ڈیسپرین ایسپرین بروفین یہ ڈوز اور ڈونٹس ہیں کہ ہم نے ڈینگی بخار اگر کسی کو شبہ بھی ہے تو ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی کیا کرنا ہے پلنٹی آف لیوڈز لینے ہیں پانی زیادہ پینا ہے جوسی زیادہ پینے ہیں فروٹز زیادہ لینے ہیں آپ پہلی بات کو انڈوز کروں گا کہ انٹی آکسیڈنٹس ان میں زیادہ ہیں جس طرح بتایا تھے کہ فروٹز ہیں وجیز ہیں فریش تو وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں وہ پچھلے دنوں جب یہ کچھ سال پہلے دنگی کی باہ بہت ٹاپ پہ تھی تو حکیم صاحب نے کہ میں نے فلانی پکی بنائی ہے پپایا لیف کی فلانی ہے تو اس کے اندر کیا ہو پہ ہے کہ پپایا لیف یا وہ چیزیں وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں وہ پکی کا نمبر مل جاتے ہیں کہ حکیم صاحب کی پکی سے ٹھیک ہو گئے وہ ہی آپ فریش فوٹز لیں جوسیز لیں فلیوڈ زیادہ لیں پانی زیادہ لیں پپیتہ جو ہے اگر ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ پپیتہ استعمال کر رہے گا وہ پپیتہ وہ پپیتہ وہ فریش فوٹز اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہیں انٹی آکسیڈنٹس آپ کی امیونٹی کو جب ٹھیک کریں گے پرکلٹ سٹیٹک اور سپونٹینی ایک رائز آئے گا دوسری چیز اس میں جس طرح اگر خدا نہ خاصتہ مریض آپ کو وارننگ سائنس کہ بخار بہتر نہیں ہو رہا یورین آؤپپوٹ ٹھیک نہیں ہو رہا کہ اللہ نہ کرے کیوں پرینل فیلیر میں چلے تو امیجیٹلی جو گورنمنٹ کے ہسپٹلز ہیں وہاں پہ سپیشلائز ڈینگی وارڈ بنی میاں ڈینگی آئیسولیشن وارڈ اور ابھی ڈاپسر نے بڑا اچھا کوئیسٹن کیا تھا کہ نیٹ کے نیچے کیوں رکھنا مریض کو جب وہ بیبل کی سٹیج پہ آیا تو جس وقت ہم نے سٹارٹ اپ دا پرگرم کہ اس کی سپریڈ کیسے ہوتا ہے یہ پھیلتا جیسے ہے تو اس میں بہت سارے ڈاپٹرز کو بھی میں نے کہتے سنا تھا کہ یہ ایک عام مچھر جو ہے کسی ڈینگی کے مریض کو کٹ لے تو وہ ڈینگی مچھر بن جاتا ہے ایسا کتن نہیں ہے یہ سپیشیس پیسیفک ڈیزیز ہے ایڈیس ایجیپٹا ہی فیمل موسکیٹو کو کٹنے سے پھیلتی ہے جب ہم نے نیٹ کے اندر رکھ دینا اس پیشنٹ کو تو ہم نے بچاہ لیا کہ اس کو موسکیٹو موجود وہ اس کو کٹ کے آگے کسی ہو تو کسی اور spread نہیں کرے گا تو that is the first control in the line of spread کہ اس کو spread نہیں ہونے دے رہا دوسری چیز repellent lotion میں treatment اور prevention دونوں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں to save time کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگر اس کا پہلے کہتے تھے ڈان اور ڈس کے ٹائم زیادہ کاٹتا ہے صبح نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں زورگ ووک کر رہے ہیں مزید سے نکلے ہیں گارڈنز میں چلے گئے ہیں تو اس ٹائم یہ نکلتا ہے شام کے ٹائم لون میں بٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں یا شام کے ٹائم ووک کر رہے ہیں کوشش یہ کریں فول سلیپ ڈریس پہنے جو ایکسپوز پارٹس ہیں کے چہرے پہ بھارٹس ہیں ووک کر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں جو رات کو سوتے وقت ٹھیک ایک کال لے لیتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی یونس ہے ہمارے پرکنشان میں میں یہ ملکان سے محمد یونس ہو رہا جی جی دعو سب نے پوچھے رہا کہ جب جس سے جنگی ہو جائے تو وہ پوچھے خوراک لیں اور پوچھے خوراک لیں ٹھیک چندی ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے بہت اچھا سوال کہ آپ نے خوراک سمپل لیں زیادہ سپائسی تلیوی چیزیں نہ لیں جو طبیعت میں بوجھلپن پیدا کریں دوسرا میں نے پہلے بھی اس کیا کہ کلیر جوسیز لیں بعض لوگ لال نار کا جوس لیتے ہیں وہ پہلے سیٹرس ہوتا ہے اب گلہ اس سے پکڑا جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ بخار ہے وہ سیکنڈری انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پرائم ڈھینگی کی ورہا ہے دوسری چیز اس میں پھر یہ جو ریڈ جوسیز سے یا ریڈ ان سے منع کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ خدا نہ خاص اگر پیشنٹ وومٹ کرتے تو پانی اس نے پیا جوس انار کا لال انار کا تو جو اس کے اندر سے نکلے گا ہمیں نہیں پتا یا دوکٹر بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ اندر خدا نہ خاص انٹرنل بلیڈنگ تو نہیں ہو رسول کہ دسپرین نہیں لینی اسپرین نہیں لینی بروفن نہیں لینی کوئی پین کلر پین ڈال کے لابا نہیں لینی اپنے خیال رکھ اچھا جی دوکسو آپ کوئی پینک آئیس ریلیٹی لوگوں کو بیسی دینا جائیں آئیس کے حوالے سے رب نہ کریں بیسی کی دی اگر بیرل انفیکشن ہے تو دو ہفتے ختم ہو جائیں پین پین ٹھنڈ سے دھوتے رہے پین سوانج کرتے رہے کوئی سٹی آئیڈ آنک مونا ڈالے ٹھیک سیمپل لبریک آنسو دو ہفتے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو ضرور دکھائیں چیک کریں کچھ جس طرح ہو جائے جس طریقے سے آپ کیا مطلب کوئی ڈائیٹ کا بھی اس میں کوئی خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ جیسے ٹھیک سر مارے تھے جیسے گلہ فراب ہوگا تو پھر مکس پھر جائے فیور اس کی وجہ سے اس کی وجہ آل باتہ تچ نہ کریں دوسروں کو پھل سکتا ہے کہ آپ کے پھل بچے کو ہوا یا بڑے کو ہوا تو پھر دوسروں کو ہو سکتا ہے اپنے ٹاول شاہول تو پہل ہی رکھتے ہیں اور چیزیں تو انیسیسری تچ نہ کریں چاہیے جائے 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 باتہ پھلانا ہو دوسروں چاہیے دوسروں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ کو نیسی دینا چاہے انہیں جی میں بس ہمیشہ جب بھی سیشن شروع کرتا ہوں حدیث پت تہور شتر اللہ صلی اللہ محمد محمد کہ آپ اپنے گھروں میں محلوں میں صفائی کا خیال رکھیں ہم نبی صلی اللہ سیرت نبی میں پڑھتے تھے کہ بڑھی پر کورا پھینکتی تو اس کا گھر بھی صاف کر دیتے تھے سیمپل ایک یہ میسیج کے ساتھ جہاں بھی موجود ہیں یہ نہ بودر کریں آپ کس پوزیشن پہ ہیں آپ اپنا رول ضرور لے کریں بہت شکریہ آپ دونوں کا اور اس کے ساتھ ہی ناجی راج کا شو یہ پہ ختم وہ اپنے بہت سارا خیار رکھے گا نوام راز رکھے کہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح